السلام علیکم ویلکم تو مائی چینل کے اس کے نوولز ایک خوبصورت کمپلیٹ نوول لے کے حاضر ہوں جس کا نام ہے سب منظور ہے چلیے چلتے ہیں نوولز کے جانب ہیلو رملہ ابھی آ رہی ہونا اس کے بیتاب لہچے پر وہ کھل کھلا کر ہنس پڑی تم بھلاو اور میں نہ آؤں ایسا کبھی ہوا ہے جازی ہوا تو نہیں لیکن ہوگا بھی نہیں وہ اس کی بات کار کر فوراں بول پڑی بس تو جلدی سے آجاؤ میں انتظار کر رہا ہوں کوئی خاص بات ہے کیا وہ متجسس ہوئی یہ تم آؤگی تو بتاؤں گا نہیں ابھی بتاؤ ہم 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 ہوکے بھائے ہیلو جازی سنو تو لائن کر چکی تھی اس نے مسکرا کر ریسیور گریڈل پر رکھ دیا اور جیسے ہی پلٹی سامنے سے احسان آ رہا تھا پتہ نہیں کیوں اپنی تمام تر ڈیشن پرسنالیٹی کے باوجود اسے اپنا یہ کزن کبھی بھی اچھا نہیں لگا اور ہمیشہ کی طرح اسے نظر انداز کر کے گزر جانا چاہتی تھی لیکن وہ ہمیشہ کی طرح اس کا ارادہ بھام کر تیز قدموں سے چلتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا ہمیشہ کی طرح ٹھیک تھاک اس نے ایک انداز تفاخر سے اپنے کندوں کو ہلکے سے جھٹکا دیا اور پھر حد درجہ بینیازی دکھاتی ہوئی اس کے قریب سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی اور جلدی جلدی تیار ہوتے ہوئے سوچنے لگی کہ پتہ نہیں جازی نے کیوں بلایا ہے ویسے اس کی عادت سے واقف تھی وہ ہمیشہ سرپرائز دیا کرتا تھا پھر بھی وہ قیاس آرائی کرتے ہوئے گاڑی کی چابیاں اٹھا کر کمرے سے نکلی تو زارہ احسن کے ساتھ برامدے ہی میں بیٹھی تھی اسے دیکھ کر زارہ کے چہرے پر سوالیاں نشان ابر آئے تو اسے کہنا پڑا زارہ میں زارہ باہر جا رہی ہوں کہاں یہ بتانا ضروری ہے کیا وہ تنک کر بولی تمہارا قصور نہیں ہے رملہ ڈیڈی کے لات پیار نے نہ صرف تمہیں بلکہ تمہاری زبان کو بھی آزادی دے دی ہے زارہ نے تعصف اور ناگواری کا اظہار کیا پھر احسن کے لیے چائے بنانے لگی تو اس خیال سے کہ کہیں اس سے علچ کر موٹ خراب نہ ہو جائے تیز قدموں سے چلتی ہوئی باہر نکل آئی جازب گیلانی ہمیشہ کی طرح گیٹ پر ہی منتظر کھڑا تھا گاڑی سے اترتے ہو اس نے دیکھا سیاہ پینٹ پر یلو شرٹ اس پر خوب سج رہی تھی اس کی سہر انگیز شخصیت میں جانے ایسی کیا بات تھی کہ اس پر نظر پڑتے ہی وہ کچھی دور سے بن جاتی اور وہ شاید اس کی کمزوری بام چکا تھا جب ہی اسی کی طرف آنے کے بجائے اپنی جگہ پر جم کر کھڑا ہو گیا ہیلو وہ خود ہی اس کے قریب آگئی جواب میں وہ ہلکے سے مسکر آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اندر لے آیا اس کے ساتھ ہال کمرے میں داخل ہوتے ہوئے وہ چونگ گئی ہر طرف رنگین آنچلوں کی بہار اتری ہوئی تھی مختلف پرفیومز اور سگرٹ کی میلو جولی مہک نے اندر کی فضاء کو عجیب طرح کا سرور بخش دیا تھا وہ ذرا سی گردن موڑ کر سوالیاں نظروں سے اسے دیکھنے لگی تو وہ اس کا ہاتھ دبا کر بولا آج میری بردے ہیں تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا وہ خفہ ہونے لگی سرپرائز وہ ہنسا لیکن یہ سرپرائز تمہیں مہنگا پڑا جازی کیسے ایک اچھے گفت سے محروم رہ گئے کومان رملہ میرے بلانے پر تم آ کر جو میرا مان بڑھا دیتی ہو وہ میرے لئے کسی اعزاز سے کم نہیں اس کی بات پر وہ ایک دم بہت مغرور ہو گئی اور بڑے اعتماد سے اس کے ساتھ چلتی ہوئی سب کی درمیان آئی پھر یہ پارٹی غالباً بہت دیر تک جاری رہی تھی کہانے کے بعد میوزک کا پروگرام شروع ہونے لگا تو وہ جازی سے اجازت لے کر گھر آ گئی کیونکہ ڈیڈی نے اسے جتنی آزادی دے رکھی تھی تو کچھ پابندیاں بھی لگائی تھی جن میں یہ پابندی بھی شامل تھی کہ رات نو بجے سے پہلے اسے گھر میں ہونا چاہیے جس وقت وہ گھر میں داخل ہوئی نو بج رہے تھے حضب معمول زارہ اس کے انتظار میں لاؤنچی میں بیٹھی تھی اور اس وقت اس کا موٹ بہت خوشگوار تھا جب ہی قطرہ کر نکل جانے کے بجائے زارہ کے پاس آ بیٹھی رملہ تمہیں اتنی دیر تک گھر سے باہر نہیں رہنا چاہیے روزانہ یہی جملہ بولنا شاید زارہ کی عادت بن گئی تھی ابھی تو صرف نو بجے ہیں اور پتہ ہے میں پارٹی کا بہت اہم حصہ چھوڑ کر آ گئی ہوں حالانکہ میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا تا آنے کو کیسی پارٹی جازی کی بردے تھی اس نے خوشی سے بتایا لیکن زارہ ہنوز سرد لہجے میں بولی تمہیں بتا کر جانا چاہیے تھا کہ تم اس کی بردے میں جا رہی ہو مجھے خود معلوم نہیں تھا وہاں جا کر پتا چلا کم از کم یہی بتا دیتی کہ تم جازی کے ہاں جا رہی ہو میرا خیال ہے زارہ تم جانتی تھی اس کے اتنے آرام سے کہنے پر زارہ سلک کر بولی مجھے الہام نہیں ہوتا رملہ تو خفہ کیوں ہوتی ہو وہ بھی چڑ گئی خفہ اس لئے ہوتی ہوں کہ مجھے جازی بلکل پسند نہیں اور نہ ہی میں تمہارا اس سے میل جول پسند کرتی ہوں زارہ کی صاف کوئی پر وہ آپے سے باہر ہونے لگی کیوں مجھے لگتا ہے وہ تمہارے ساتھ مخلص ہوتا رملہ تو پہلے اپنے گھر والوں کو بیجتا زارہ اس کی خشمگی نظریں محسوس کرنے کے باوجود آرام سے اپنی بات کہہ گئی تو وہ ترک کر بولی وقت آنے پر گھر والوں کو بھی بیجتے گا تم کیوں فکر کرتی ہو میں فکر نہیں کروں گی تو اور کون کرے گا ہمارے سر پر ماں نہیں بیٹھی جو تمہیں اونچ نیچ سمجھائے گی اور تم سے بڑی ہونے کے ناتے یہ کام میرا ہے کہ میں تمہیں اچھے برے کی پہچان کراؤں اور زمانے کی اونچ نیچ سمجھاؤں اور میرا خیال ہے زارہ تین سال کی چھوٹائی بڑھائی کوئی اہمیت نہیں رکھتی پھر تم گھر کے اندر بیٹھ کر مجھے کیا اونچ نیچ سمجھاؤگی میں خود تم سے بہتر سمجھتی ہوں بہتر سمجھتی تو یوں آنکھیں بند کر کے جازی کے پیچھے نہیں چل پڑتی اول درجہ کا لوفر لگتا ہے مجھے جازی کے بارے میں وہ ایسی باتیں بھلا کیوں سن سکتی تھی بمشکل خود پر قابو پا کر پھر تنزامیز مسکراہت کے ساتھ بولی شاید دوسری لڑکیوں کی طرح تم بھی کچھ جیلس ہو گئی ہو رملہ زارہ کس طرح زبط نہیں کر سکی تنبیہی انداز میں زور سے چکھی اور وہ اس کے چکھنے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے سینڈل ہاتھوں میں لے کر اٹھ کھڑی ہوئی بیٹھ جاؤ رملہ اور میری بات سنو اس نے دیکھا زارہ کے چہرے کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی سرخ ہو گئی تھی پھر بھی اسی طرح کھڑے کھڑے پوچھا کیا کہنا چاہتی ہو تم نے یہ بات سوچی کیسے کہ میں تم سے جیلس ہوں گی زارہ کی آواز کی لرزش اس کے اندر کے دکھ کو ظاہر کر رہی تھی تب اسے تھوڑا افسوس ہوا سینڈل کالین پر پھینک کر اس کے برابر آبیٹھی اور نرمی سے اس کا کندہ چھو کر کہنے لگی میرا مقصد تمہیں ہٹ کرنا نہیں تھا زارہ تم خود سوچو کیا کمی ہے جازی میں اتنا سمارٹ اور ہنسم ہے آلہ پیمانے پر بزنس کرتا ہے اور گھر دیکھو تو محل کا گمان ہوتا ہے اور یقین کرو زارہ جس محفل میں جاتا ہے لڑکیاں اس کی راہوں میں یوں پلکے بچھاتی ہیں جیسے وہ کوئی پرنس ہو ایسے میں جب وہ سب کو نظرانداز کر کے میرا ہاتھ تھام لیتا ہے تو میں آپ کی آپ معتبر ہو جاتی ہوں سمجھائے دھیرے سے بولی تم اس کی ظاہری شان و شوکت سے مروب ہو گئی ہو اس کی شان و شوکت ہے ہی مروب کر دینے والی اور اس سے زیادہ خوشی کی بات میرے لئے یہ ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے یہ تم کہہ رہی ہو نا نہیں وہ بارہا مجھ سے اظہار کر چکا ہے صرف اظہار کرنے سے کیا ہوتا ہے رملہ اگر واقعی وہ تمہارے ساتھ مخلص ہے تو اسے اپنے گھر والوں کو بیجنے چاہیے زارہ شاید آج اسے قائل کرنے کا تہیہ کیے بیٹھی تھی اور وہ اکتا کر بولی بیج دے گا اتنے جلدی کیا ہے جلدی یوں ہے کہ ڈیڈی چاہتے ہیں وہ ہم دونوں کی ایک ساتھ شادی کر دیں اس لئے کہ میرے جانے کے بعد تم اکیلی رہ جاؤ گی ڈیڈی نے اس بارے میں کچھ کہا تم سے مجھ سے بھرائے راست اور ڈیڈی نے بات نہیں کی لیکن آسم کے گھر والے تاریخ لینے آئے تھے تو ان سے ڈیڈی نے یہی کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں رملہ کی کہی بات ہو جائے تو دونوں کی ایک ساتھ شادی کریں یعنی میری وجہ سے تمہارا معاملہ کھٹھائی میں پڑ گیا خیر تم فکر نہیں کرو میں ڈیڈی سے کہہ دوں گی میری وجہ سے تمہاری شادی نہ رکے عجیب لڑکی تھی کسی طرح اس کے کابو میں نہیں آ رہی تھی آخر زارہ زج ہو گئی کیسی باتیں کرتی ہو میں خود بھی ایسا ہی چاہتی ہوں کیوں اس لئے کہ میرا دھیان تمہاری طرف لگا رہے گا تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی تو میں بھی بے فکر رہوں گی زارہ آخر تم میری آزادی کیوں چھین لینا چاہتی ہو کس آزادی کی بات کرتی ہو رملہ تم یوں جازی کے ساتھ کوئی ناتہ نہ ہوتے ہوئے آزاد گھومنے پھرنے کو تم آزادی کہتی ہو یہ آزادی نہیں ہے میری بہن بے راہ روی ہے چھوڑ دو یہ راستہ بلکہ میں تو کہتی ہوں اس کا خیال ہی دل سے نکال دو ایسا نہیں ہو سکتا زارہ اس کی محبت پر مجھے یقین ہی نہیں ایمان بھی ہے اور میں خود اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتی ٹھیک ہے تو پھر اس سے کہو اپنے گھر والوں کو بیجے ورنہ آج احسن مجھ سے کہہ رہا تھا کہ وہ تمہارے لئے اپنے امی کو بیجنا چاہتا ہے کیا وہ ایک دم چیخ کر اٹھ کھڑی ہوئی احسن کی جرت کیسی ہوئی یہ بات کہنے کی یہ جرت اس کے عالی کردار کی نشانی ہے رملہ ورنہ اب تک جازی نے ایسی جرت کیوں نہ کر لی جازی کے ساتھ اس کا مقابلہ نہیں کرو زارہ تم نہیں جانتی جازی کیا ہے میرے لئے اور احسن ہم مائی فوٹ وہ نفرہ سے پیر پر ٹختی ہوئے اپنے کمرے میں آگئی جازی کی بردے میں جتنا انجائی کیا تھا اب زارہ کی باتوں نے اتنا ہی موٹ خراب کر دیا تھا خصوصا احسن پر تو بس نہیں چل رہا تھا کہ آخر کیا سوچ کر اس نے ایسی بات کی تھی جبکہ وہ تو ہمیشہ ہر مقام پر نہ صرف اسے نظرانداز کرتی رہی تھی بلکہ اس کے ساتھ اس کا رویہ بھی بڑا توہین آمیز ہوا کرتا تھا جس سے اس کی نفرت صاف جھلگتی تھی اور وہ اسی بات پر بری طرح تپ رہی تھی کہ جب احسن جانتا تھا کہ وہ اس سے سخت ناپسند کرتی ہے پھر اس نے اس کے بارے میں کیسے سوچ لیا دل چاہا ابھی کئی سے وہ سامنے آ جائے تو وہ کھڑے کھڑے اسے اس کی اوقات یاد دلا دے جمعہ جمعہ آٹھ دن ہوئے افسری کرتے بن کر آ گیا میرا دعویدار دل ہی دل میں اسے بے شمار گالیاں دینے کے باوجود اس کا غصہ کب نہیں ہوا تو لابی میں آ کر اس کے نمبر ڈائل کرنے لگی ییس ایس پی احسن کمال وہ دان پیچھتے ہوئے چبا چبا کر بولی میں رملہ احسان بول رہی ہوں کہو رملہ کیسی ہو وہ خوشگوار حیرت میں گر کر بولا اس کا جواب میں شام ہی میں تمہیں دے چکی ہوں اچھا تو ہمیشہ کی طرح ٹھیک ہو اس کے انگارے سے چبانے کے باوجود وہ شگفتہ لہجے میں بولا تو وہ مزید سلگ گئی سنو احسن کمال میں لمبی چوڑی تمہید باننے کی قائل نہیں ہوں سیدھی اور صاف بات کرنا چاہتی ہوں کہو میں سن رہا ہوں صاف صاف سن لو احسن کہ میں تمہیں سخت ناپسند کرتی ہوں اور ایک لمحے کے لئے بھی تمہارا وجود برداشت نہیں کر سکتی ہاں تم عمر بھر کی رفاقت جوڑنے کی بات کر گئے ہو وہ کچھ دیر کے لئے خاموش ہو گئی کہ شاید وہ کچھ کہے گا لیکن دوسری طرف گہری خاموشی تھی تب وہ دوبارہ گویا ہوئی اور سنو میرے سلسلے میں اپنے امی کو بیجنے کی غلطی کبھی نہیں کرنا ورنہ موں کی کھاؤ گے رملہ اس کے لہجے میں سختی در آئی جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو ہاں اچھی درہ جانتی ہوں اور تم بھی اچھی طرح جان جاؤ کہ مجھے تم سے نفرت ہے سمجھے تم اس کے ساتھ ہی وہ ریسیور پٹا کر اپنے کمرے میں آ گئی اپنے تائیں وہ اس کی تضلیل کر کے مطمئن ہو گئی تھی کہ اس میں تھوڑی بہت بھی غیرت ہوگی تو آئندہ اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچے گا لیکن اس وقت اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب تیسرے دن ڈیڈی اسے اپنے کمرے میں بلا کر کہنے لگے بیٹا آج احسن کی امی تمہارے لئے اس کا پروپوزل لے کر آئی تھی میرا خیال ہے احسن اچھا لڑکا ہے محنتی اور عالی کردار کا مالک ہے اور سب سے بڑی بات کہ اپنے گھر کا دیکھا کچھ دیر سوچنے کے بعد پوچھنے لگی ڈیڈی آپ نے فیصلہ کر لیا ہے یا میرے کچھ کہنے کی گنجائش ہے بالکل گنجائش ہے تمہارے بات سننے کے بعد ہی میں کوئی فیصلہ کروں گا ڈیڈی شروع اسے اس سے بہت دوستانہ ماحول میں بات کیا کرتے تھے پھر بھی اس وقت وہ کچھ الچ گئی سمجھ میں نہیں آیا انہیں جازی کے بارے میں کیسے بتائے اور اسے الجن میں دے کر وہ نرمی سے بولے کہو بیٹا جو بات کہنی ہو بلا ججک کہہ ڈالو وہ ڈیڈی مجھے احسن پسند نہیں وہ سر جکا کر ناخنوں سے کھیلتے ہوئے قدرے ججک کر بولی کوئی وجہ وجہ تو کوئی خاص نہیں ہے بس میں نے اس کے بارے میں ایسا کبھی نہیں سوچا وہ اندھر ہی اندھر خاصی جزبز ہو رہی تھی سوچنے میں کیا دیر لگتی ہے اب سوچ لو کیونکہ میرے خیال میں یوں بینا کسی وجہ کہ اسے ریجکٹ کر دینا ہماکت ہے لیکن ڈیڈی وہ مجھے کبھی بھی اچھا نہیں لگا پھر اس کے انداز سے ڈیڈی نے چونکر سوالیاں نظریں اس پر جمع دی تو وہ قدرے سٹ پٹاسی گئی کچھ ڈرتے ڈرتے ڈیڈی کی طرف دیکھا تو وہ بڑے دوستانہ انداز میں مسکرائے کہو بیٹا میں سن رہا ہوں اور وہ پھر سر جھکا کر بولی آپ جازب گلانی سے ملنے ڈیڈی اس کے بعد کوئی فیصلہ کر لیجئے گا وہ کچھ دیر تک برسوچ انداز میں اس کی طرف دیکھتے رہے پھر اس کا کندہ تھپک کر اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ ان کے پاس سے اٹھ کر زارہ کے کمرے میں آگئی وہ کوئی کتاب پڑھ رہی تھی اسے دیکھ کر ہلکے سے مسکرائی اور کتاب بن کر کے سائٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی آؤ رملہ زارہ تم نے اسے علچ پڑتی اس لئے میں نے ڈیڈی سے کہا وہ خود بات کر لیں زارہ کی صاف گوئی پر وہ خاموش ہو گئی اور ادھر ادھر یوں دیکھنے لگی جیسے اس کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہ ہو آخر زارہ کو خود ہی پوچھنا پڑا ڈیڈی نے کیا کہا تم سے اس بات کو چھوڑو البتہ یہ سن لو کہ میں نے ڈیڈی کو جازی کے بارے میں بتا دیا ہے اچھا زارہ نے قضن اٹھے لہجے پر کابو نہیں رکھ سکی پھر کب بلا رہی ہو اس سے زارہ نے اس سلسلے میں دلچسپی ظاہر کی میں کل ہی اس سے بات کروں گی اچھی بات ہے خدا کرے وہ تمہارے ساتھ مخلص ہو اور ریڈی کے میار پر بھی پورا اترے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا وہ یقین سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اوکے وش یو بیسٹ آف لکھ تینک یو انگوڈ نائٹ وہ کھل کر مسکرائی اور اس کے کمرے سے نکل آئی پھر اگلے روز ہی وہ جازی کے پاس پہنچ گئی وہ اسے اچانک سامنے دیکھ کر کھل اٹھا لیکن جب اس نے اپنی آمد کا مقصد بتایا تو وہ کچھ خاموش سا ہو کر اسے دیکھے گیا کیا سوچنے لگے اس کے ٹوکنے پر وہ چونگ کر بولا کچھ نہیں پھر یوں خاموش کیوں ہو گئے نہیں تو پھر اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر لگاوٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا رملہ شاید تم نہیں جانتی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں اور تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا میری اولین تمنا ہے تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ میں تمہارے ڈیڈی سے مل لوں میں خود ان سے ملنا چاہتا ہوں لیکن آج کل میں اپنے بزنس کی وجہ سے کچھ پریشانیوں میں فیصلہ دے دیں گے وہ اس کی پوری بات سن کر بولی ہاں اگر تمہارے کزن کا معاملہ درمیان میں نہ ہوتا تو میں تم سے یہی کہتا کہ کچھ دن انتظار کرو لیکن اب تو مجھے جلدی آنا پڑے گا تینکیو جازی تم نے میرا مان رکھ لیا وہ ایک دم خوش ہو گئی بے وکوف تم میری زندگی ہو تمہارے بغیر جینے کا تصور ہی میرے لئے سوہان روح ہے بس تم میری طرف سے کسی قسم کے اندیشے کو دل میں جگہ نہیں دینا مجھے تمہارا یقین ہے جازی پھر میں ڈیڈی سے کیا کہوں تم کب آوگے ہم وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا کل شام میں آؤں گا ٹھیک ہے میں ڈیڈی سے کہہ دوں گی وہ خاصی پرجوش ہو گئی تو وہ اسے دیکھ کر مسکر آیا پھر پوچھنے لگا ویسے تمہارا وہ کزن کیا کرتا ہے کون احسن وہ ابھی حال ہی میں ایس پی تینات ہوا ہے وہ اس کی ہونٹ سیٹی بجنے کے انداز میں سکر گئے اور کتنی دیر تک وہ ایسے ہی بیٹھا رہا تو وہ اس کا کندہ ہلا کر بولی تمہیں کیا ہوا میں سوچ رہا ہوں پھر تو اس کا چانس زیادہ ہے کیوں خیر چھوڑو یہ بتاؤ تمہارے ڈیڈی مزاجن کیسے ہیں وہ بات بدل گیا بہت اچھے تمہیں ان سے مل کر یقینا خوشی ہوگی ظاہر ہے ذرا سا جیم کر ہنس پڑی پھر جازی کے پاس سے آ کر وہ بہت مطمئن تھی اول تو اس کی طرف سے اس کے دل میں کسی قسم کا کوئی اندیشہ تھا ہی نہیں اور جو تھوڑی بہت الجنزارہ کی باتوں نے پیدا کر دی تھی وہ اس سے ملنے اور اس سے بات کرنے کے بعد خود بخود دور ہو گئی تھی پھر اسے یقین تھا ڈیڈی جازی کو پسند کریں گے اس کی شخصیت تھی ہی مروب کر دینے والی اور وہ اپنی خوبصورت باتوں سے لمحوں میں مقابل کے دل میں گھر کر جاتا تھا پھر اگلے روز سر شام ہی وہ آ گیا اس وقت تک ڈیڈی آفیس سے نہیں آئے تھے وہ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر زارہ کے پاس آ گئی کچھ جلدی نہیں آ گیا زارہ نے شرارت سے اسے دیکھا جلدی کہاں پانچ تو بج رہی ہیں اچھا تم اسے بٹھاؤ ڈیڈی بھی آتے ہی ہوں گے میں نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے اور میرا خیال ہے ڈیڈی کے آنے تک تم اس کے پاس جا بیٹھو میں زارہ اپنی طرف اشارہ کیے جانے پر سوچنے لگی تو وہ چڑھ کر بولی کیوں ویسے تو میری آپا جان بننے کی کوشش کرتی ہو اب کیا یہ تمہارا فرض نہیں ہے خفا کیوں ہوتی ہو جا رہی ہوں زارہ اس کا موٹ خراب ہوتے دیکھ کر فوراں کھڑی ہو گئی اور ابھی اپنا دوپٹہ ٹھیک کر رہی تھی کہ ڈیڈی کی گاڑی کی آواز سن کر دونوں ادھر متوجہ ہو گئی چلو اب ڈیڈی آ گئے ہیں میں کچن میں جا رہی ہوں زارہ یوں پولی جیسے اس کی جان چھوٹ گئی ہو اور وہ اپنے غصے کو دباتی ہوئی باہن نکل آئی اور ڈیڈی کو جازی کے آنے کا بتا کر زارہ سے پہلے ہی کچن میں آ گئی پھر جب وہ وہ چائے لے کر ڈرائنگ روم میں گئی ڈیڈی جازی سے اس کے بزنس سے متعلق باتے کر رہے تھے اسے دے کر خاموش ہو گئے اور اس کے چائے بنانے تک مکمل خاموشی رہی جس سے وہ سمجھ گئی کہ ڈیڈی اس کی موجود کی میں بات نہیں کرنا چاہتے اس لئے جلدی سے دونوں کو چائے دے کر کمرے سے نکل آئی لیکن اس کا دھیان مسلسل اسی طرف رہا کوئی گھنٹے بر بعد دیڈی اسے رخصت کر کے ان دونوں بہنوں کے پاس ٹیوی لاؤنچ میں آ بیٹھے اس کا خیال تھا دیڈی جازی کے بارے میں کچھ کہیں گے لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کی تب وہ ان کے تاثرات جاننے کی کوشش کرنے لگی لیکن انہیں اپنے تاثرات چھپانے میں غالباً کمال حاصل تھا کہ وہ ہزار کوشش کے باوجود کوئی اندازہ نہیں لگا سکی اور اتنی بولڈ ہونے کہ باوجود یہ جورت تو بہرحال اس کے اندر نہیں تھی کہ برائے راست ان سے پوچھ سکتی پھر جب کھانے وغیرہ کے بعد دیڈی سونے کے لئے اپنے کمرے میں جانے لگے تب زارہ کے منع کرنے کے باوجود اس نے اسی وقت جازی کو فون کر ڈالا اور اس کی آواز سنتے ہی وہ بیتابی سے پوچھنے لگا کیا ہوا رملہ تمہارے دیڈی نے کیا فیصلہ کیا میں نے بھی یہی پوچھنے کے لئے تمہیں فون کیا ہے کیا مطلب مجھے نہیں پتا یہ بتاؤ دیڈی نے تم سے کیا باتیں کی وہ خواہ مخواہ پریشان ہونے لگی اور دوسری طرف وہ بھی جاننے کے لئے بیتاب تھا کوئی خاص بات نہیں کی میرے بزنس کے مطلق پوچھا پھر یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے تم بتاؤ انہوں نے فیصلہ کیا کیا پتہ نہیں جازی تمہارے جانے کے بعد انہوں نے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی تم نے پوچھا نہیں میں کیا پوچھتی یہی کہ میں انہیں کیسا لگا اس کے اتنے اتمنان سے کہنے پر اسے ہنسی آگئی کمان جازی کیسے باتیں کرتے ہو یعنی اب میں خود جا کر ڈیڈی سے پوچھوں اچھا چھوڑو یہ بتاؤ کل آو گی نا کل وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی نہیں کل نہیں آسکوں گی اصل میں زارک اس لسرال والے آ رہے ہیں اس لئے کچھ مصروفیت رہے گی اچھا تو جب بھی آنا اچھی خبر لے کر آنا اوکے اللہ حافظ وہ ریسیور رکھ کر اپنے کمرے میں آگئی پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے ڈیڈی نے سلسلے میں بلکل خاموشی اختیار کر رکھی تھی جبکہ وہ جاننے کو بے چین تھی جس قدر اس کی خاموشی طویل ہو رہی تھی اتنے ہی اس کا استراب بڑھتا جا رہا تھا ادھر جازی کی بیتابی اروج پر تھی روزانہ فون کر کے پوچھتا بتاؤ زارہ ڈیڈی نے جازی کے بارے میں کیا سوچا ہے آخر وہ اس طرح خاموش کیوں ہوئے ہیں کوئی فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے زندگی کے فیصلے جلد بازی میں نہیں کیا جاتے رملہ نقصان دے ثابت ہوتے ہیں زارہ نے رسان سے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ پوچھنے لگی ڈیڈی نے تم سے کوئی بات کی ہے ہاں زارہ کی لاپرواہی پر اس کی جان جل گئی پھر بھی بظاہر بڑے ضبط سے پوچھنے لگی کیا کہہ رہے تھے یہی کہ وہ جازی کے بارے میں انکوائری کر رہے ہیں وٹ وہ چیخ پڑی کیسی انکوائری شاید وہ اس کے بزنس سے مطمئن نہیں ہے اور پلیز رملہ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی اگر تم تفصیل جانا چاہتی ہو تو ڈیڈی سے بات کرو زارہ نے اپنی طرف سے بات ختم کر دی لیکن وہ مطمئن نہیں ہوئی اچانک کسی خیال کے تحت پوچھنے لگی ایک بات بتاؤ زارہ جازی کی انکوائری کون کر رہا ہے احسن پتہ نہیں یہ نام غیر ارادی طور پر زارہ کی مو سے نکل گیا تھا یا اس نے کچھ جتانی کی کوشش کی تھی اور پھر جس طرح اس نے اپنا نچلا ہونڈ دانتوں میں دبا لیا اس سے وہ کچھ چھٹک سے گئی ایک دم ہی جانے کہا سر دھیر سارے اندیشوں نے دل کا راستہ دیکھ لیا اس کی تضلیل کر دی آئی تھی اس سے یہ خیال دل میں جڑ پکڑ گیا کہ وہ ڈیڈی کو جازی سے متنفر کرنے کے لیے اوچے ہتھکنڈوں سے بھی گریز نہیں کرے گا اب اس مقام پر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے احسن کو کیسے اس کے ارادوں سے باز رکھے ابھی وہ خود اس سے نہیں الچنا چاہتی تھی کیونکہ اس کے خیال میں اس طرح وہ مزید زد پر اتر آئے گا البتہ زارہ سے اس نے کہہ دیا کہ اگر احسن نے جازی کے بارے میں غلط بیانی سے کام لیا تو اس سے برا کوئی نہ ہوگا اور زارہ اس سے الچ پڑی اس سے کیا ضرورت ہے غلط بیانی سے کام لینے کی ظاہر ہے وہ اپنی راہ ہموار کرنا چاہے گا وہ زارہ سے یوں شوقی تھی جیسے وہ احسن کے ساتھ مل کر اس کے خلاف مجاز بنا رہی ہو اور زارہ بہت تاثف کا اظہار کرتے ہوئے بولی تم احسن کو غلط سمجھی ہو رملہ میں اسے سمجھنا بھی نہیں چاہتی نہ غلط نہ صحیح بس تم اسے کہہ دینا کہ اپنی وقات میں رہے وہ سارے لحاظ بلا بیٹھی تھی یہ بات تم خود اس سے کہہ دو زارہ نے ناغواری کا اظہار کیا تو وہ پیر پٹختے ہوئے چلی گئی پھر وہ جازی کو اس تمام صورتحال سے آگاہ کرنا چاہتی تھی اور ابھی اس کے پاس جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اس کا فون آ گیا اس کی آواز سنتے ہی کہنے لگا میں نے کہا تانا رملہ کہ تمہارے ایس پی کا چاند زیادہ ہے کیا مطلب اس کا دل بیٹھنے لگا تمہارے ریڈی نے مجھ سے معذرت کر لی ہے اس نے بتایا تو وہ ایک دم سناٹے میں گر کر بولی کیا کب آج صبح انہوں نے مجھ سے فون پر بات کی تھی اس کے حضرتہ لہنچے پر وہ بکھر گئی آنسو ایک تواتر سے بہہ نکلے بمشکل خود کو سنبھال کر پوچھا کوئی وجہ بھی بتائی تھی انہوں نے نہیں اس نہیں میں جانے کیا کچھ تھا کہ وہ شدت سے رو پڑی جازی آپ کیا کروں تمہارے بغیر تو میں اس کی آواز آنسوں میں ڈوب گئی اور وہ خود آرزردہ تھا رملہ پلیز رو نہیں شاید ہمارے مقدر میں یہی لکھا تھا نہیں میں مقدر کو الزام نہیں دے سکتی یہ سب احسن کی وجہ سے ہوا ہے میں ڈیڈی سے کہہ دوں گی کہ میری بات سنو وہ اس کی بات کٹ کر درمیان میں بول پڑا تو وہ ہنٹوں پر ہاتھ رکھ کر سننے لگی دیکھو رملہ ماں باپ ہمیشہ اولاد کے لئے بہتر سوچتے ہیں تمہارے ڈیڈی کو یقیناً اسی میں تمہاری بہتری نظر آئی ہوگی جو انہوں نے مجرد کر دیا میں اب تم سے یہی کہوں گا کہ ان کی بات مان لو نہیں جازی تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں میں تمہیں یہ مشورہ ہرگز نہیں دوں گا کہ تم میری خاطر انہیں ناراض کرو یا چھوڑ دو مجھے ان سے بات تو کر لینے تو جازی تم اتنے مایوس کیوں ہو رہے ہو نہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ صحیح ہے کہ میں تمہارے بغیر بہت تنہا ہو جاؤں گا اس لئے کہ جو خواب میں نے تمہارے حوالے سے دیکھے ہیں ان کی تعبیر کوئی اور نہیں دے سکتا اور پھر ضروری تو نہیں رملہ کے ہر خواب کو تعبیر ملے جازی وہ شدت غم سے نرال ہو رہی تھی پلیز رو نہیں میری خاطر اپنے آنسوں کو روک لو وہ اتنی آجی سے بولا کہ وہ جلدی جلدی اپنے آنکھیں رگڑنے لگی پھر دکھ سے پوچھا مجھے آنے کے لئے نہیں کہو گے اس وقت نہیں ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے ہمسفر کی ہمراہی میں مجھے بھول نہیں جانا کبھی کبھی اگر آ سکو تو آ جانا میں اپنے کھلے دروازوں پر ہمیشہ تمہیں منتظر ملوں گا میں تمہیں کبھی نہیں بول سکتی وہ ریسیور رکھر ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پوٹ پوٹ کر رونے لگی دن بڑے طویل اور اداس ہو گئے تھے زارہ کی زبانی اسے معلوم ہو چکا تھا کہ ڈیڈی نے ایسن کا پروپوزل منظور کر لیا ہے اور وہ جلد ہی اس کی اور زارہ کی ایک سار شادی کرنا چاہتے ہیں اسے ڈیڈی کا یک طرفہ فیصلہ منظور نہیں تھا بارہا دل چاہا جا کر ان سے پوچھے کہ جب انہوں نے پہلے ہی ایسن کے ساتھ اس کی شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا تو جازی سے ملنے کی کیا ضرورت تھی اول روز ہی اپنا فیصلہ سنا دیتے جازی سے ملنے کے بعد انکار کر کے اس کی توہین تو نہ کرتے اس کے نزدیک یہ جازی کی عالی ظرفی تھی کہ اس نے خفا ہونے کے بجائے اسے ڈیڈی کی بات مان لینے پر مجبور کر دیا تھا ورنہ اس کے خیال میں وہ اسے بہکا بھی سکتا تھا اسے نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا ان طویل اور اداس دنوں میں وہ پہروں بیٹھی اسے سوچا کرتی اس وقت بھی تبتی ہوئی دوپہر میں ہر بات سے بے خبر وہ برامدے کی سیڑھیوں پر بہت آزردہ بیٹھی تھی جانے کے اس خیال سے پلکوں پر نمی اتر آئی تھی جسے انگلیوں پر سمیٹ کر اس نے یوں ہی سامنے دیکھا ایسن کی جیپ گیر سے اندر داخل ہو رہی تھی اس تبتی دوپہر میں اس کا آنا اسے بہت عجیب سا لگا دل چاہا ہمیشہ کی طرح اسے نظرانداز کرتی ہوئی اٹھ کر اندر چلی جائے اور ابھی اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا قریب آ گیا بلا شبہ وہ بہت وجہ شخصیت کا مالک تھا اور اس وقت فل انفارم نے اس کی وجاہت میں مزید اضافہ کر دیا تھا اس کی جگہ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو یقیناً اس کے سہر میں گرفتار ہو جاتی اور وہ جب وہاں سے اٹھنے میں ناکام ہو گئی تو اپنی تھوڑی گھٹنوں پر ٹکا لی ہیلو رملہ کیسی ہو وہ سیڈیوں کے قریب رکھ کر پوچھنے لگا اور کتنے ازام سے وہ کہا کرتی تھی ہمیشہ کی طرح ٹھیک ٹھاک اب بس ہون بینچ کر رہ گئی خفا ہو اس نے اپنے سر سے کیپ اتار کر اس کے سر پر رکھ دی تو اس سے جیسے کرنٹ سا لگا ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی احسن میں بے تکلفی اور بدتمیزی پسند نہیں کرتی میرا خیال ہے میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی اس کی دلکش مسکراہت سے وہ مزید سلگ گئی اور کیپ اتار کر اس کی طرف اچھالتے ہوئے بولی یہ کیا ہے وہ ہنس پڑا تمہاری نادانی مجھے کچھ کہنے سے روکتی ہے رملہ ورنہ احسن کمال وہ اس کی بات کٹ کر ترک کر بولی اگر میں نادان بھی ہوں تو بھی تمہاری چالبازیوں کو اچھی طرح سمجھتی ہوں ستم تو یہ ہے جانے احسن کہ تم کچھ نہیں سمجھتی اس کے اندازے تخاطب پر وہ ایک دم آپے سے باہر ہو گئی چہرہ سرخ ہو گیا اور بری طرح چیخ پڑی میں اس قسم کی گفتگو کتہ ہی پسند نہیں کرتی جانے یہ اس کے چیخنے کا اثر تھا یا کیا تھا کہ اس کے ہونٹ پینچ گئے ایک بات یاد رکھنا احسن کہ تم میرے دل میں کبھی جگہ نہیں بنا سکتے مجھے نفرت ہے تم سے رملہ اس نے زب کی انتہا کر دی ابھی تم اس مقام تک نہیں پہنچی کہ محبت اور نفرت میں پہچان کر سکو تم ابھی تک ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھنے والی معصوم سی لڑکی ہو مجھے تم پر رحم آتا ہے کاش میں تمہیں پہچان کی منزل تک لے جاتا لیکن میں چاہتا ہوں یہ مسافتیں تم خود تے کرو میں ساری مسافتیں تے کر کے پہچان کی منزل تک آ چکی ہوں احسن جہاں سے مجھے تمہارا گناونا چہرہ ساف نظر آ رہا ہے تم سمجھتے ہو ڈیڈی کی طرح مجھے بھی فریب دے جاؤ گے تو یہ تمہاری بھول ہے فریب کے معنی جانتی ہو وہ ایک دم دو سڑیاں پھلان کر اس کے مقابل آ کھڑا ہوا اگر نہیں بھی جانتی تھی تو اب جان گئی ہوں وہ تنزیہ مسکراہت اپنے ہنٹوں پر سجا کر بولی تو وہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا پھر ایک جھٹکے سے مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا زارہ کے کمرے کی طرف چلا گیا پھر دن اتنی تیزی سے گزرے کے پتہ بھی نہیں چلا اس دوران اس نے جازی سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا اور ابھی وہ ٹھیک طرح سے سنبل بھی نہیں پائی تھی کہ رملہ احسن بن گئی احسن کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو شاید وہ سمجھوتا کر لیتی اور یقیناً جازی کی محبت کو دل کے کسی گوشے میں مقفل کر کے نئی زندگی کی ابتدا کرتی اس کے برعکس اس کے دل میں احسن کے خلاف نفرت کے ساتھ ساتھ انتقامی جذبے زور پکڑ گئے تھے اسے یقین تھا کہ وہ اس کی محبت کا قاتل ہے اس نے محض اپنی راہ ہموار کرنے کے لیے ڈیڈی کو اجازی کے خلاف بہکایا ہے اور اس کے لیے وہ اسے معاف کرنے کو تیار نہیں تھی جب ہجلہ اور اسی میں تنہا رہ گئی تو اس کے اندر علاؤ دہک رہا تھا ساری شرم بلائے تاک رکھ کر پھولوں سے سجی سیچ سے نیچے اتر آئی سامنے آئینے میں اپنا دلکش روپ دے کر اس کی عجیب سی کیفیت ہو گئی خواب یوں ٹوٹے کہ آنکھوں میں چوبن اتر آئی غالباً اس روپ کا تصور نے جازی کے حوالے سے کیا تھا اور اب اس نے سوچا جازی نہیں تو کوئی بھی نہیں کچھ ہزیانی سے انداز میں ستاروں بھران چل اتار کر بیٹ پر پھینگ دیا اور جیسے ہی ماتے پر سجا ٹیکہ اتانے کے لئے ہاتھ بڑھایا اسی وقت دروازہ کھلا اور احسن اندر آ گیا وہ اس کی طرف سے پیٹ موڑ کر بالوں میں اٹکی پن تلاش کرنے لگی جس کی مدد سے ٹیکہ سجایا گیا تھا ارے ارے یہ کیا کر رہی ہو وہ فوراں آگے بڑھایا اور اس کا ہاتھ تھام کر بولا پہلے مجھے اپنے آنکھوں میں اپنا یہ سندھ روپ عمر کر لینے دو اس کے بعد مجھے ہاتھ نہیں لگاؤ وہ اس کا ہاتھ چھٹکنا چاہتی تھی لیکن وہ کلائی تھام کر گرفت مضبوط کر گیا تمہیں چھونے کا شرعی اور قانونی حق لے کر آیا ہوں کیا اس سے انکار کرو گی حق کی بات کرو گے احسن تو مجھے بھی اپنے حق کے لئے لڑنا آتا ہے تو مجھے کمزور لڑکی نہیں سمجھنا دیکھو رملہ افسانوی ہیروین بننے کی کوشش نہیں کرو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت تم میری بیوی ہو کل تک میں تمہارا توہین آمیز رویہ محض اس لئے برداشت کرتا رہا کہ تم صرف میری کزن تھی اور اب کان کھول کر سن لو میں کہتے ہی برداشت نہیں کروں گا کہ میری بیوی مجھ سے انچی آواز میں بات کرے سمجھی تم اس کے مضبوط لہجے پر ایک پل کو اس کا دل دہل سا گیا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو اپنا اندازے تخاطب ابھی درست کر لو بیوی میں تمہارا شوہر ہوں اور ایک اچھی بیوی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو تم کہہ کر مخاطب کرے کیا میں غلط کہہ رہا ہوں بات کے اختتام پر وہ بڑی تلکشی سے مسکر آیا احسن تم میرا مطلب ہے آپ جانتے ہیں میں آپ کو بالکل پسند نہیں کرتی اور اس کا اظہار میں بارہا کر چکی ہوں اپنی بیبسی پر وہ روحانسی ہو گئی پھر بھی بڑے زبط سے بولی اور اس سے کہیں زبط کا مظاہرہ اس نے کیا جانے احسن اپنا جملہ درست کرو ہاں تم یہ کہہ سکتی ہو کہ تم مجھے پسند نہیں کرتی تھی اس لئے کہ گزرا ہوا ایک پل بھی ماضی کا حصہ بن جاتا ہے مجھے اس سے کوئی غرص نہیں کل تک تم مجھے پسند کرتی تھی یا نہیں لیکن آج سے بلکہ ابھی سے میں یہ چاہوں گا کہ خانے دل میں میری تصویر اس طرح سجالوں کے باقی سب نقش دھن لاجائیں احسن وہ سناٹے میں آ کر اسے دیکھے گئی اور وہ پروانہ کرتے ہوئے اس کے کندوں پر ہاتھ رکھ کر بولا آؤ نئی زندگی کی ابتدا اچھی باتوں سے کریں اپنے دلوں کو محبتوں کی روشنی بخش کر ایک دوسرے کے نام کر دیں وہ بظاہر بڑے سکون سے بول رہا تھا لیکن اس کے کندوں میں پیوست ہوتی اس کی انگلیاں اس کے اندرونی غلف شار کی غمازی کر رہی تھی جس سے اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اگر ذرا بھی اس کی بات سے اختلاف کیا تو وہ نا جانے کیا کر بیٹھے گا اور اس کی آنکھوں سے نا جانے کیسی کرنے پھوٹ رہی تھی کہ وہ اپنی جگہ بے حس و حرکت کھڑی رہ گئی احتجاجاً ایک لفظ نہیں کہہ سکی اتنی بے بس تو وہ کبھی نہیں ہوئی تھی اور غالباً کبھی اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا کہ جس شخص کو کبھی اس نے درخورے اتنا نہیں سمجھا اسی کے سامنے بے بسی کی تصویر بن جائے گی صبح دستک کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی تو اس نے پہلے کمرے کا جائزہ لیا احسن کمرے میں موجود نہیں تھا البتہ باتروم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی دوبارہ دستک سے وہ سمجھ گئی کہ چچی جان ہوں گی پھر بھی دروازہ کھولنے کے بجائے سر تک چادر اوڑ کر سوتی بن گئی کچھ دیر بعد احسن باتروم سے نکلا تو پہلے اس کی چادر کو ہلایا نہیں امی ہم وہی آ رہے ہیں احسن کی سعادت مندی پر وہ اندر ہی اندر جل کر رہے گی لیکن بیٹا رملہ امی جانے کیا کہنے جا رہی تھی کہ وہ درمیان میں بول پڑا رملہ ابھی اٹھ جاتی ہے آپ چلیں ہم آ رہے ہیں اور امی کے جاتے ہی وہ پلٹ کر اس کی طرف آیا اور ایک جھٹکے سے اس کی چادر کھینچ لی اس نے بھلا کب ایسی حرکتیں برداشت کی تھی بے اختیار چیخ پڑی یہ کیا بتتمیزی ہے رملہ اس کے لہجے میں سرزنش کے ساتھ ساتھ جانے کیا تھا کہ وہ پھر سہم نے لگی چلو اٹھو مجھے اتنی دیر تک سونا بالکل پسند نہیں میں امی کے پاس جا رہا ہوں وہی آ جانا سمجھ رہی ہونا ہم اس نے اپنے اندر اٹھتے جوار باتے کو بمشکل دبایا اور اس کے جانے کے بعد باترون کا رکھ کیا پھر اس نے قصدن پہلے شاور لینے میں بہت وقت لیا پھر کتنی دیر بالوں میں برش کرتی رہی اس کے باوجود بھی جب ڈائننگ روم میں آئی تو دونوں ماں بیٹا انتظار میں بیٹھے تھے یعنی ابھی ناشتہ شروع نہیں کیا تھا وہ ذرا بھی شرمندہ نہیں ہوئی بیٹا اتنے سادہ سے کپڑے پہن لیے ابھی سب مہمان آ جائیں گے تو کیا سوچیں گے امی نے بہت نرمی سے ٹوکا اتنی گرمی میں مجھ سے نہیں پہنے جاتے بھاری برکم کپڑے ایسن کی نظروں کی خاموش تمبی نے اسے ہونٹ پیچ لینے پر مجبور کر دیا پھر ولیمے کے بعد ایسن ہنیمون کے لیے سواد کاغان وغیرہ لے گیا یہ ساری جگہیں اس کی دیکھی ہوئی تھی اگر منپسند ساتھی ساتھ ہوتا تو ہزار بار کی دیکھی ہوئی جگہیں بھی نہیں لگتی لیکن ایسن کی سنگت میں وہ خود کو بہت بیزار پوس کرتی رہی اگر وہ ذہنی طور پر اسے قبول نہیں کر پا رہی تھی تو سمجھوتا بھی نہیں کر رہی تھی یہ یقیناً اس کی ہردرمی تھی گو کہ خاموش رہتی لیکن اپنے ہر عمل سے ناغواری کا اظہار کرتی پھر اس کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ ایساً اس کی گزشتہ زندگی سے واقف ہے کہ وہ جازب کیلانی کو پسند کرتی تھی اس لئے بھی اس نے سمجھوتا کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ دھڑلے سے اپنے آپ میں مگن رہتی ایک تو اس پر جتانم مقصود تھا دوسرے حقیقت یہ تھی کہ وہ ابھی تک جازی کے سہر سے نہیں نکلی تھی اور نکلنا بھی نہیں چاہتی تھی اس کے برعکس کسی وقت وہ بہت باغی ہو کر سوچتی کہ اس زندگی کو ٹھوکر مار کر چلی جائے اور کسی وقت اس قدر مایوسیوں میں گر کر جاتی کہ احسن کے ساتھ کہیں بھی انچائی پر چلتے ہوئے وہ قصدن اپنے قدموں کو غیر متوازن کر دیتی اسے یہ خوف نہیں تھا کہ گہری کھائی میں گر کر اس کا انجام کیا ہوگا بس یہ اتمنان کہ احسن کی دسترس سے دور ہو جائے گی لیکن جانے کیسے جب بھی اس کا قدم خائیوں کی طرف اٹھتا وہ اسے اپنی طرف کھینچ لیتا تب وہ یوں بن جاتی جیسے بے خیالی میں اس کا قدم راہ سے ہٹ گیا ہو حیرت کی بات تو یہ تھی کہ احسن میں آول شب کی پرچھائی تک نہیں تھی نہ لہجے میں سرزنش نہ آنکھوں میں خاموش تم بھی اس کے بیزار لہجے پر خاموش ہو جاتا اور اگر وہ ہاتھ جٹکتی تو چپ چپ دور ہو جاتا بارہا اس نے اسے اشتہال دلانے والی حرکتیں کی لیکن وہ یوں نظر انداز کر جاتا جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو اس کے برعکس وہ یوں اس کا خیال رکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی کانچ کی گوڑیا ہو اس کے انداز میں وارفنگیاں تھی اور آنکھوں میں محبتوں کا جہاں آباد کیے وہ اسے تذکیر کر لینے کی ساری صلاحیتیں آزما رہا تھا غالباً وہ اس سے کسروار نہیں سمجھتا تھا کیونکہ جانتا تھا کہ بہت چھوٹی سی تھی جب اس کی ممی کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور ڈیڈی کے بیجا لارٹ پیار نے اسے اتنا خودسار اور ہردرم بنا دیا تھا بہرحال ابھی وہ اس پر جتنا چھانے کی کوشش کرتا وہ اتنا ہی اس سے دور ہردی جا رہی تھی وہ جلد سے جلد واپس جانا چاہتی تھی جبکہ وہ تھا کہ وقت دھیر جانے کی دعائیں مانگ رہا تھا وہ سوات میں ان کا آخری دن تھا اور موسم کو شاید ان کے جانے کی خبر ہو گئی تھی جو روزانت سے زیادہ دلکش ہو کر انہیں رکنے کے سامان کر رہا تھا اس نے شیشوں سے پردہ ہٹا کر دیکھا گھنیرے بادل سرسبز وادیوں پر جھکے آ رہے تھے اندیرے اجالے کا حسین سنگم ماحول کو انوکھا حسن بخش رہا تھا اس کا دل چاہا خوشبو کی مانند ہواوں میں بکھر جائے یا پرندوں کے جرمت میں شامل ہو کر بادلوں کا سینہ چیرتی ہوئی کہیں دور نکل جائے آج جبکہ رختے سفر باندھ لیا تھا تو جانے کیوں موسم کی دلکشی اور دل فری بھی اس پر حسن انداز ہو رہی تھی دل مچل مچل کر سرسبز وادیوں میں بھٹکنے کو اسرار کرنے لگا اور باہر کے مناظر میں وہ اس قدر مہو تھی کہ پتہ ہی نہیں چلا جانے کب احسن اس کے پیچھے آگ کھڑا ہوا اور بہت آستگی سے اس کا شانہ چھو کر بولا آو باہر چلیں وہ چونگ کر دیکھنے لگی آو بڑا اسرار تھا اس کے لہجے میں اور چہرے پر امید جیسے وہ اس کی بات مان کر اس سے انوکی خوشی بخش دے گی اور اس کا اپنا دل بھی کتنا مچل رہا تھا باہر جانے کو لیکن محض اس کی بات رت کرنے کی خاطر بیزاری سے بولی نہیں میرا موڈ نہیں ہے رملہ کبھی تو میری بات مان لیا کرو چھپاتے چھپاتے بھی اس کے لہجے میں حسرت سے مٹائی تھی اور اس نے جواب دینے کے بجائے چاہا کہ وہاں سے ہٹ جائے لیکن اس نے راستہ روک لیا سنو میرے لئے نہیں تو انشاءداب موسموں کے لئے دل کے دروازے کھل دو یہ تمہارے اندر سما کر تمہارے سوئے ہوئے جذبوں کو جگانے میں بڑی مدد دیں گے آو اس کی مقناطیسی آنکھوں نے جانے کیسے اسے اپنے شکنجے میں لے لیا کہ وہ کسی معمول کی طرح اس کا ہاتھ تھام کر چل پڑی رملہ اونچے نیچے راستوں پر چلتے ہوئے وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں تم مجھے پسند نہیں کرتی بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ تم نے مجھے کبھی بھی پسند نہیں کیا اس کے برعکس مجھے کہنے دو کہ میں نے بہت پہلے سے اپنے دل کی دنیا کو تمہارے نام سے آباد کر لیا تھا میرا خیال تھا یہ زیادہ دن تک میری محبت اسے مو نہیں موڑ سکو گی لیکن اس وقت مجھے شدید چٹکا لگا جب تمہارے آنکھوں میں میں نے کسی اور کی پرچھائی دیکھی وقتی طور پر مجھے بہت دکھ ہوا کہ جن آنکھوں میں میں اپنی شبی سجانا چاہتا تھا وہ کسی اور کے سپنے دیکھتی ہے لیکن پھر رفتہ رفتہ میں نے اپنے آپ کو سمجھا لیا اپنے دل سے تمہارے نقوش تو نہیں مٹا سکا پھر بھی اسے یہ ضرور سمجھا لیا کہ تم میرا نصیب نہیں ہو قدر توقف کے بات کہنے لگا یقین کرو رملہ میں تمہارے ساتھ مخلص تھا میں نے کبھی تمہاری راہ میں آنے کا سوچا بھی نہیں لیکن وہ شخص جس کی محبت پر تم آنکھیں بند کر ایمان لے آئی تھی اس کے بارے میں کچھ کہنا تو نہیں چاہتا پھر بھی اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ تمہارے قابل نہیں تھا احسن پلیز وہ کس قابل تھا میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں آپ اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں کریں اس کے ٹوکنے پر وہ لمحہ بر کو خاموش ہو گیا پھر قدر توقف سے کہنے لگا تم کچھ نہیں جانتی رملہ اور میں اس کے بارے میں جانتے ہوئے تمہیں اس کے رحم و کرم پر چھوڑ کر محض تماشائی نہیں بن سکتا تھا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کی بات کا یقین کر لوں گی تو ایم سوری میری زندگی میرے وجود پر آپ کو اختیار ہے لیکن آپ میری سوچوں پر پہلے نہیں بٹھا سکتے اگر آپ میں سچ سننے کا حصلہ ہے تو سن لیجئے کہ میں اب بھی اسے ہی سوچتی ہوں وہ حد درجہ صفاقی کا مظاہرہ کر گئی اور ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھا اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا تھا پھر بھی وہ ضبط سے کام لیتے ہوئے بڑے تحمل سے بولا جہاں تک میرا یقین نہ کرنے کی بات ہے تو میں خود تمہیں کسی بات کا یقین دلانا نہیں چاہتا وقت خود تمہیں یقین دلا دے گا رہی میری بات تو میں اس وقت کا انتظار کروں گا جب تمہارے قدم پہچان کی منزل سے آشنا ہو کر تمہیں میرا یقین کرنے پر مجبور کر دیں گے وہ کچھ نہیں بولی بس آپ ہی آپ تنزیہ مسکرہت اس کے ہونٹوں پر ٹھہر گئی وہ کچھ دیر روک کر اسے دیکھتا رہا پھر واپس مرتے ہوئے کہنے لگا یہ صحیح ہے رملہ کہ میں تمہاری سوچوں پر پہرے نہیں بٹھا سکتا لیکن تمہیں ایک بات یاد رکھنا کہ میں ایک عزتدار آدمی ہوں معاشرے میں میرا ایک مقام ہے اور تم جذبات کی روح میں بیہ کر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا جس سے میری عزت پر ذرا برابر بھی آ جائے میں تمہیں اس سے سوچنے کی اجازت دیتا ہوں لیکن اس سے ملنے کی کوشش کبھی نہیں کرنا کچھ دیر خاموش رہ کر بولا اور سنو آج ہم آخری بار اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کے بعد وہ کبھی ہمارا موضوع نہیں بننا چاہیے اس کی مسکراہت مزید گہری ہو گئی اور وہ بلکل خاموش ہو گیا عجیب لڑکی تھی کنکیوں سے اس کا جائزہ لینے لگی سگرٹ کے گہرے گہرے کش لیتا ہوا وہ کچھ بکرا بکرا سا لگ رہا تھا اور اس کی غیر متوازن چال اس کے اندرونی خلفشار کی نشاندہی کر رہی تھی اور اسے یوں ٹوٹا دیکھ کر وہ اپنے اندر اتمنان اترتا محسوس کرتے ہوئے سوچنے لگی احسن کمال نارسائی میرا ہی مقدر کیوں ٹھہرے تم بھی اس کا مزہ چکو سوات سے واپس آ کر شب و روز بالکل عام سے ہو کر رہ گئے اور وہاں جو احسن بالکل نئے روپ میں اس کے سامنے آیا تھا واپس آتی ہی پھر اول شب والا احسن بن گیا کسی بات میں اس کا انکار تو سننا ہی نہیں چاہتا تھا اور اسے یہ بات بہت کھلتی تھی کہ اس نے اسے معاشرے میں اپنا مقام تو بتا دیا تھا لیکن اپنی حیثیت نہیں بدلی تھی ایس پی ہونے کے باوجود اپنے آبائی گھر میں رہائش رکھی ہوئے تھا جو فقط تین کمروں اور چھوٹے سے آنگن پر مشتمل تھا ایک کمرہ امی کے تصرف میں دوسرا ڈرائنگ ڈائننگ اور تیسرے میں وہ دونوں کچن اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں جانے کا سوچ کر ہی اسے وحشت ہونے لگتی تھی اس پر ستم یہ کہ کوئی ملازم یا خانسامہ بھی نہیں تھا شروع کے چند دن کچن پر امی جان کی حکمرانی رہی لیکن پھر احسن نے انہیں آرام کا مشورہ دے کر کچن اس کے حوالے کر دیا اسے کھانا پکانا نہیں آتا تھا حتیٰ کہ چائی بھی ڈنگ سے نہیں بنا سکتی تھی اور احسن یہ سب جانتا تھا اس کے باوجود اس نے یہ سارے کام اس کے سر ڈال دیے جس سے وہ بہت جنجلائی لڑ جگڑ کر بھی احتجاج کیا یہاں تک کہ آخر میں روپ پڑی لیکن اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوا اس کی ساری باتوں کے جواب میں فقط اتنا کہا میں تمہیں مکمل طور پر گھر گرستی کی عورت کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں اسے بہت غصہ آیا اور اس پر بس نہیں چلا تو اس کی شکایت لے کر ڈیڈی کے پاس آگئی اس کی ساری شکایت سن کر ڈیڈی بڑے آرام سے بولے بیٹا وہ تمہارا شوہر ہے ملازم بھی نہیں ہے یہاں تک کہ وہ چاہتا ہے گھر کی صفائی بھی میں خود کروں وہ یوں بولی جیسے ڈیڈیز کی بات سن کر حیران ہو جائیں گے لیکن اس کے برعکس انہوں نے مسکرا کر اسے حیران کر دیا اس میں برائی کیا ہے بیٹا اور پھر کون سا تمہارا گھر اتنا بڑا ہے تین کمروں کی صفائی منٹو کا کام ہے اور میرا خیال ہے روزانہ صفائی کی ضرورت بھی نہیں پڑتی ہوگی کیونکہ گندگی پھیلانے والا تو کوئی ہے ہی نہیں ایسا کرو ہفتے میں کوئی ایک دن صفائی کا مقرر کر لو تمہیں آسانی ہو جائے گی وہ خاصی جزبز ہوئی اور مزید کچھ کہنا فضول خیال کیا کیونکہ اس کی ہر بات کا جواب مشورے کے ساتھ موجود تھا حقیقتاً وہ دل پر بڑا بوچ لے کر ڈیڈی کے گھر سے آئی اور یہ بھی سوچ لیا کہ آئندہ کچھ بھی ہو جائے وہ اپنا دکھڑا لے کر دیڈی کے پاس ہرگز نہیں جائے گی ایک تو پہلے ہی وہ جازی کو ریجیکٹ کر دینے پر ان کی طرف سے بدل تھی اس پر اب مزید مایوس ہو گئی تھی وہ جو بہت آزاد منش تھی اب بالکل گھر میں مقید ہو کر رہ گئی تھی یہ نہیں تھا کہ اس کا کہیں جانے آنے کو دل نہیں چاہتا تھا وجہ یہ تھی کہ احسن نے اس پر اتنی ڈیر ساری ذمہ داریاں ڈال دی تھی کہ اسے کوئی ایک لمحہ فرصت کا میسر نہیں آتا تھا جو کہیں آنے جانے کا سوچ تھی اس کا خیال تھا بلکہ اسے یقین تھا کہ احسن نے جانبوچ کر اسے مصروف کر دیا ہے کیونکہ وہ اس کی تنہائی کے لمحات سے خوف زدہ ہے جانتا ہے کہ اگر وہ لمحہ بر بھی اتمنان سے تنہا بیٹھ گئی تو اس کی سوچیں بٹک جائیں گی اور وہ ان لمحات کو جازی کے تصور سے آباد کرے گی اب پتہ نہیں احسن کے دل میں کیا تھا وہ بہرحال ایسا ہی سمجھتی تھی اور پھر مصروف رہ کر بھی جازی کے خیال سے دامن نہیں چھوڑا سکی اور یہ حقیقت ہے کہ اس نے جازی کے خیال سے کبھی دامن چھوڑانے کی کوشش نہیں کی اگر احسن کا رویہ اس کے ساتھ بہتر ہوتا تب تو شاید وہ بھی ایسی کوشش کرتی یا اور کچھ نہیں تو کم از کم اپنے آپ کو ملامت ضرور کرتی لیکن اب ایسا نہیں تھا بلکہ جتنا احسن زیادتی کرتا وہ اس قدر جازی کو زیادہ سوچتی ہوتا تو میں کبھی شوکیا بھی یہ کام کرنے لگتی تو وہ کتنا ناراض ہوتا اور مجھے کچن میں کھڑا دیکھ کر تو وہ اپنا سر پیٹ لیتا کہاں احسن اپنے جوتے تک اس سے پالش کرواتا تھا اس روز تو احسن نے حد ہی کر دی وہ دیکھ رہا تھا پچھلے دو دن سے اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں تھی تیسرے دن تو اس سے بستر سے اٹھا بھی نہیں گیا اس سے محسوس ہوا جیسے پورا وجود دہکتا انگارہ بن گیا ہو صبح احسن کے پکانے پر وہ بس ایک لیزہ کو آنکھیں کھول سکی اس کے بعد پھر غنودگی میں چلی گئی اور اس کے یوں دوبارہ پل کے مون لینے پر وہ جانے کیا سمجھا کہ اسے جنجوڑ کر اٹھا دیا جلدی ناشتہ بناو مجھے آفیس سے دیر ہو رہی ہے اس سے علچنے کی اس میں حمد نہیں تھی مجبوراً خود کو گسیرتے ہوئے کچن میں آگئی بڑی مشکل سے اس کے لیے ناشتہ بنایا اور پھر اس کے آفیس جانے تک وہی کچن میں رہ کے سہارے کھڑی رہی جانے سے پہلے وہ ذرا دیر کو اس کے پاس آیا اس کے سرابے پر اچھٹنی نظر ڈالی اور پھر بینہ ایک لفظ کہے تیز تیز قدم اٹھاتا چلا گیا اور وہ جو یہ سمجھی تھی کہ اور کچھ نہیں تو کم از کم اس کا احوال ہی پوچھے گا اس کے یوں چھپ چاپ چلے جانے پر کھول کر رہ گئی سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو غلطی میری ہے جو میں نے شروع دن سے اسے سر چڑھا لیا ہے اگر میں اول دن اسے دبنے کے بجائے مو توڑ جواب دیتی تو اسے حمد نہیں ہوتی مجھ سے یہ سلوک کرنے کی نوکرانی سمجھ لیا ہے مجھے ہم آئی فوٹ وہ جو دو دن سے نکاہت اور کمزوری محسوس کر رہی تھی اس وقت جذبات کی شدت میں ساری کمزوری جانے کہاں چلی گئی اور دندن آتی ہوئی امی کے پاس آ کر کہنے لگی تیچی جان میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں امی کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہی پھر اٹھتے ہوئے بولی چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں احسن کے گیا تھا کہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں احسن کے گیا تھا وہ پہلے حیران ہوئی پھر چڑھ کر بولی آپ کہاں تکلیف کریں گی میں خود ہی چلی جاؤں گی لیکن بیٹا یوں اکیلی کیسے جاؤ گی کیوں کیا میں اکیلی نہیں جا سکتی وہ الٹا ان سے پوچھنے لگی یہ بات نہیں ہے بیٹا بات کچھ بھی ہو میں جا رہی ہوں اس کے ساتھ ہی وہ ان کے کمرے سے نکل آئی بس یہی خیالتہ کہ آخر ان ماں بیٹے نے اسے اپنا محتاج کیوں بنا رکھا ہے پہلے بھی تو وہ اکیلی آتی جاتی تھی اب شادی کے بعد وہ راستے تو نہیں بھول گئی ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کے بعد اس نے دوالی اور باہر آ گئی صبح سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا اس لئے بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی اور چکر بھی آ رہے تھے وہ سواری کی تلاش میں نظریں دھڑاتی ہوئی اس جگہ آکھڑی ہوئی جہاں لوگوں کی عمدرفت قدرے کم تھی اور ابھی اسے کھڑے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک گاڑی اس کے بالکل قریب آ رکھی اس نے یوں ہی سرسری طور پر ادھر دیکھا اور پھر نظریں ٹھہر سی گئی وہ جازی تھا اتنے دنوں بعد اسے دیکھ کر اس کا دل عجب انداز سے دھڑکنے لگا ایک پل میں اندر کا سارا غبار سمٹ کر آنکھوں میں آن ٹھہرا اور وہ ایک تک اسے دیکھتی ہوئی یوں گھو گئی کہ اس کے سنگ گزرا ایک ایک لمحہ نگاہوں میں سما کر سامنے کے سارے منظر دھن لانے لگے رملہ یہ تم ہو نا کیا حالت بنالی ہے تم نے اپنی وہ گاڑی سے اتر کر اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا اور وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھے گئی یہاں اکیلی کیوں کھڑی ہو اور وہ تمہارے اس پی کہاں ہے میں یہاں ڈاکٹر کے پاس آئی تھی وہ وہ مشکل بول پائی ہاں تم کچھ بیمار لگ رہی ہو اگر اکیلی ہو تو آو میں تمہیں چھوڑا ہوں تمہاری گاڑی کہاں ہے وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا گاڑی تو نہیں ہے میرے پاس وہ کچھ حیرت سے اسے دیکھتا رہا پھر بظاہر بڑے عام سے لہجے میں بولا اچھا میرے ساتھ آؤ اس نے چاہا کہ خود کو اس کے ساتھ چلنے سے روک لے لیکن جانے کیسے ذہن سے ہر خیال مٹ گیا یہ بھی کہ وہ ایس پی احسن کمال کی بیوی ہے جو معاشرے میں بائزت مقام رکھتا ہے بس یاد رہا تو صرف اتنا کہ وہ اس وقت بے سروسامانی کے عالم میں تنہا کھڑی ہے اور اسے کسی مہربان سہارے کی سخت ضرورت ہے کمزوری سے یوں بھی چکر آ رہے تھے پھر آنکھوں کے سامنے اندیرہ چھانے لگا تو اس نے انتہائی بیبسی کے عالم میں اس کا ہاتھ تھام لیا وہ اسے سیدھا اپنے گھر لے آیا ایک نامعلوم سی خاموشی پورے گھر میں چھائی ہوئے تھی یا شاید اسے محسوس ہو رہی تھی جرائنگ روم کے وست میں کھڑی وہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اسے بیٹھنا چاہیے یا ان ہی قدموں واپس لوٹ جائے بیٹھ جا اور عملہ تھوڑا ریلیکس ہو جاؤ پھر بات کریں گے اپنے پیچھے اس کی آواز سن کر وہ چونگ گئی اور چپ چاپ صوفے کے کنارے ٹک گئی وہ فوراں ہی اس کے لئے جوس لے آیا جسے اس کے ہاتھ سے لے کر وہ ایک ہی سانس میں یوں پی گئی جیسے پتہ نہیں کب سے پیاسی تھی جوس پیتے ہی اس کے وجود میں تھندک اترائی اور دھنلائی منظر آنکھوں کے سامنے واضح ہو کر نئی زندگی کا پتہ دینے لگے کیسا محسوس کر رہی ہو وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا تو وہ گہری سانس لے کر بولی پہلے سے کافی بہتر ہاں بتاؤ تمہیں کیا ہو گیا تھا تم ایسی تو نہیں تھی لباس دیکھا ہے اپنا میرا خیال ہے اس علیے میں تو تم کبھی اپنے گھر میں بھی نہیں رہی ہوگی کہاں اتنی مصروف شہرہ پر کھڑی تھی وہ اس کا تفصیلی جائزہ لے کر بولا تو اس کی پلکوں پر نمی اترائی اس نے چاہا کہ نمی اپنی انگلیوں پر سمیٹ لے اور جیسے ہی انگلیوں نے پلکوں کو چھوہ جانے کیسے زبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے اور وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی رملہ رملہ پلیز یوں نہیں رو وہ مجھے یہ بتاؤ کیا بات ہے وہ ایک دم پریشان ہو کر اس کے پاس آ بیٹھا تو وہ جیسے پھٹ پڑی میں مر جاؤں گی جازی مجھے اس حال کو ایسن نے پہنچایا ہے وہ میرے ساتھ بلکل اچھا سلوک نہیں کرتا اور اس کا رویہ بھی بہت توہین آمیز ہوتا ہے بی ایزی رملہ تم اپنے ڈیڈی سے کہو میں نے کہا تھا ان سے وہ الٹا مجھے الزام دینے لگے اور زارہ وہ جب ہی آتی ہے مجھے نصیتیں کرنے لگتی ہے ایسن سے کوئی کچھ نہیں کہتا اس تمام عرصے میں پہلی بار کوئی اسے اپنی بات سننے والا ملا تھا وہ بینہ سوچے سمجھے اپنے گھر کا احوال گئے گئی تو وہ کچھ دیر تک سر جھکائے جانے کیا سوچتا رہا پھر پوچھنے لگا آخر ایسن تمہارے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ میں اسے بلکل پسند نہیں کرتی اور میں متعد بار اسے یہ بات کہہ بھی چکی ہوں کیا وہ حیران ہوا تم تو بہت بے وقوف ہو رملہ پاگل لڑکی کہیں شوہر سے ایسی بات کہی جاتی ہے پھر کیا کرتی اسے اپنی جھوٹی محبتوں کا یقین دلاتی اسے یہ کہتی کہ تم میری زندگی میں آنے والے پہلے شخص ہو کمون یار ایسا کرنا پڑتا ہے لیکن میں یہ دوکلا پن پسند نہیں کرتی اور پھر وہ جانتا ہے کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں ہوں نہیں رملہ تھی کہو اس نے ٹوکا نہیں جازی میں تمہیں ماضی کا قصہ بنا کر اسے اتمنان نہیں دے سکتی وہی تو میری محبتوں کا قاتل ہے اگر وہ درمیان میں نہ آتا تو وہ رک گئی جذبات سے نہیں اکل سے کام لو کیوں اپنی زندگی برباد کر رہی ہو اس نے سمجھانا چاہا سکون سے تو وہ بھی نہیں ہے اس کی بات چھوڑو اپنی بات کرو تم جانتی ہو تمہیں اس حال میں دیکھ کر مجھے کتنا دکھ ہوا ہے اور پھر میں تو محض تمہارے بہتر اور درکشہ مستقبل کے خاطے تمہاری راہ سے ہٹ گیا تھا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اپنا یہ حال کر لوگی تو میں تمہیں کبھی اس کے ساتھ شادی کرنے کا مشورہ نہ دیتا وہ اس کی کمکلی پر تاثف کا اظہار کرتے ہوئے بولا لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا بہتر مستقبل تو تم بھی مجھے دے سکتے تھے ہاں لیکن وہ مقام نہیں دے سکتا تھا جو بس کرو جازی اس کی حیثیت ہی کیا ہے وہ اسے کہتے ہوئے چیخ کر بولی تین کمروں کے کارٹر میں رہتا ہے اپنی ذاتی سواری تک تو نہیں ہے اس کے پاس سرکاری جیپ میں آتا جاتا ہے ابھی تم نے دیکھا نہیں میں کنونس کے لئے کتنی پریشان کھڑی تھی رملا وہ ایس پی احسن کمال جازی کی حیرت انتہا کو پہنچ گئی تھی ہاں ایس پی احسن کمال ایک ملازم تک افورڈ نہیں کر سکتا تم نے تو واقعی مجھے حیرت میں ڈال دیا ہے وہ کتنی دیر تک اسے یوں دیکھتا رہا جیسے اس کی باتوں پر یقین نہ کر رہا ہو پھر ذرا سنبھل کر کہنے لگا دیکھو رملا میری بات سنو سب سے پہلے تو تم اپنے آپ کو بدل ڈالو اپنا حلیت ہی کرو خوش اور مطمئن رہنا سکھو یقین کرو تمہاری اجار اور ویران صورت تو اسے اندر سے مطمئن رکھتی ہوگی اگر تم اس کا اتمنان چیننا ہی چاہتی ہو تو زندگی کی طرف لوٹا ہو وہ اب بھی مجھے غیر مطمئن نظر نہیں آتا پوس کرتا ہوگا خیر اس کی بات چھوڑو یہ تو دیکھو تمہاری وجہ سے میں کتنا پریشان ہو گیا ہوں یقین کرو میں اب تک باوجود خواہش کے تم سے رابطہ نہیں رکھ سکا محض اس لئے کہ کہیں تمہاری پور سکون زندگی متاثر نہ ہو میں اس خوش فہمی میں تھا کہ تم خوش اور مطمئن ہوگی اور کبھی بولے سے بھی مجھے یاد نہیں کیا ہوگا قدر توقف سے کہنے لگا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم یوں اپنی زندگی برباد کر رہی ہو تو میں بہت پہلے تم سے ملتا خیر اب بھی کچھ نہیں بکڑا میں تم سے التجا کرتا ہوں رملہ اپنے لئے نہیں تو میرے لئے سنبھل جاؤ بھول جاؤ گزشتہ ساری باتیں یوں سمجھو ہم کبھی ملے ہی نہیں تھے اس کی آواز کا بوجل پن اسے بے چین کر گیا نہیں جازی میں تمہیں نہیں بھول سکتی میں احسن کے ساتھ سمجھوتا نہیں کروں گی میری خاطر رملہ میری خاطر جانے کیا تھا اس کے لہجے میں کہ اس نے سر جھکا لیا اور جب اس کے گھر سے رخصت ہو رہی تھی تو اس سے یہ وعدہ بھی کر لیا کہ وہ اس کی خاطر احسن سے سمجھوتا کرے گی جازی سے مل کر وہ نہ صرف اپنے آپ کو بہتر محسوس کر رہی تھی بلکہ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی پرانی خود اعتمادی لوٹ آئی ہو وہ اپنے گھر میں بڑے اعتماد سے داخل ہوئی لیکن بلکل غیر متوقع طور پر برامدے میں احسن کو کھڑے دیکھ کر لمحہ بھر کو اس کے قدم ڈگمگا گئے پھر فوراں ہی سنبھل گئی اور دیس قدموں سے چلتے ہوئے چاہا کہ اس کے قریب سے نکل جائے لیکن وہ سامنے آ گیا کہاں گئی تھی چپتا ہوا سرد لہچہ تھا وہ اندر ہی اندر سہمنے کے باوجود بظاہر اتمنان سے بولی میرا خیال ہے میں چچی جان کو بتا کر گئی تھی تم انہیں ساتھ بھی لے جا سکتی تھی کیوں انہیں لے جانا ضروری تھا کیا وہ اس کے مقابل ڈٹ گئی ہاں اس لئے کہ میں تمہارا تنہا باہر جانا پسند نہیں کرتا میں گونے نہیں گئی تھی ڈاکٹر کے پاس گئی تھی اور سن لو احسن کمال میں بڑی عورت کے سہارے نہیں چل سکتی اگر اتنے ہی میرے تنہا باہر جانے سے خوف زدہ تھے تو خود میری ساتھ چلتے اس تمام عرصے میں پہلی بار اس نے اسے احساس دلایا کہ اس کی بیوی ہونے کے ناتے وہ اس پر کچھ حق بھی رکھتی ہے تم نے کہا تھا مجھے ساتھ چلنے کے لیے کیا مجھے کہنا چاہیے تھا تم خود نہیں دیکھ رہتے کہ میں کس حال میں ہوں کیا تمہارا فرض نہیں تھا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ یا تم نے سارے فرائض میرے کھاتے میں ڈال دیئے ہیں رملہ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا اتنے حیران کیوں ہو رہے ہو کیا میں غلط کہہ رہی ہوں وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے ہلکے سے مسکرہیا اور اس کی مسکرہت سے وہ جان گئی کہ اسے اس کا بیویوں کی طرح حق جتانا اور اس کے فرائض سے آگاہ کرنا اچھا لگا ہے اور شاید اس خوش فہمی میں مبتلا ہونے جا رہا تھا کہ حقوق و فرائض کے بعد اس کا اگلا قدم اس کی طرف بڑھے گا جبکہ اس کے قدموں نے بغاوت کی راہ دیکھ لی تھی واقعی جازی کے مشورے پر عمل کر کہ اس نے اپنی زندگی کو آسان بنا لیا بڑے دنوں بعد اس نے اپنے آپ کو آئینے میں غور سے دیکھا تو حیران رہ گئی اس کے شہابی رنگت مان پڑ گئی تھی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکوں نے گیرہ ڈال کر ایک ویرانی بخش دی تھی اور اس کے وہ سونے جیسے بال کس قدر بدرنگ ہو گئے تھے اس سے افسوس ہوا کہ وہ کیوں خود سے خافل رہی بہرحال اب جب غفلت سے نکلی تو وہ جو ایک بیزاری اور جنجلہ ہٹ اس پر سوا رہتی تھی وہ کسی حد تک کم ہو گئی اور وہ سکون سے گھر کے کام کا چفارہ ہو کر اپنے آپ پر توجہ دینے لگی وہ تمام خوبصورت سوٹ جو اس نے علماری میں بند کر دیئے تھے انہیں اس طرح کر کے ہینگر پر لٹکا دیا اور بیوٹی باکس کا سمان بھی ڈریسنگ ٹیبل کی زیند بن گیا جس وقت احسن آفیس سے آتا وہ تمام کاموں سے فارغ ہو کر اپنا حلیہ ٹھیک کر چکی ہوتی تھی پہلے پہل اس تبدیلی کو اس نے حیرت سے دیکھا پھر رفتہ رفتہ اسے سرہنے لگا اس روز وہ حضب معمول شام کے وقت آنگن میں کرسی ڈالے بیٹھی تھی موسم بدل رہا تھا ہوا میں خن کی تھی وہ گملوں میں سجے پھولوں کو دیکھتے ہوئے جانے کہاں کھو گئی تھی کہ احسن کہانے کا پتہ ہی نہیں چلا کیا ہو رہا ہے اس نے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھا تو وہ بے خیالی میں اسے دیکھے گئی کیا دیکھ رہی ہو کہو تو آنکھیں بند کر لوں وہ ہنس پڑا چائے لاؤں اٹھنے کے بہانے بولی چائے وہ یوں بولا جیسے سوچ رہا ہو کہ اس وقت چائے پینی چاہیے یا نہیں مان کچھ اور یاد آنے لگا سنو آج زارہ کا فون آیا تھا تمہیں بلا رہی تھی کیوں میرا مطلب ہے اس نے گھر پر فون نہیں کیا پہلے یہی کیا تھا لیکن شاید فون ڈیٹ پڑا تھا بہرحال ابھی چل رہی ہو چلو اس نے آمادگی ظاہر کی تو وہ اٹھ کر لباس تبدیل کرنے چلا گیا پھر امی سے کہتا ہوا آیا تو وہ اس کے ساتھ باہر آ گئی واقعی بہت دن ہو گئے تھے زارہ سے ملے ہوئے اور سچ تو یہ ہے کہ وہ ابھی تک اس سے اتنی شوقی تھی کہ کبھی اس کے پاس جانے کا سوچتی بھی نہیں تھی ابھی بھی زارہ اسے دیکھتے ہی شکوا کرنے لگی تم تو بالکل بھی نہیں آتی رملہ آ تو گئی ہوں میرے بلانے سے آئی ہونا ایسے تو تمہیں خیال نہیں آتا وہ سچ کہہ رہی تھی جب وہ اس کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے ہنس پڑی آئندہ بن بلائی بھی آ جاؤں گی پھر جیسے ہی ایسا نوراسم بھائی اپنی باتوں میں مصروف ہوئے وہ زارہ کے ساتھ اٹھ کر کچن میں آگئی زارہ اممہ بننے والی تھی کر کے بولی تم ڈیڈی کے پاس کیوں نہیں جاتی میں کہیں بھی نہیں جاتی زارہ مجھے فرصت ہی نہیں ملتی میں کہیں کہ نہیں ڈیڈی کی بات کر رہی ہوں تم جانتی ہو تمہارا رویہ ڈیڈی کے لئے کتنا تکلیف دے ہیں زارہ نے اسے احساس دلانے کی کوشش کی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تھوڑی تلخ ہو گئی انہوں نے کون سا میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے کیوں کیا کیا ہے انہوں نے تم اچھی طرح جانتی ہو زارہ ان کے غلط فیصلے کی بدولت میں اب تک ایڈجیس نہیں کر سکی وہ ابھی تک شاکی تھی زارہ کو حیرت ہوئی ڈیڈی کو الزام نہیں دورملا تم نے ایڈجیس کرنے کی کوشش ہی نہیں کی میں کل ان کے پاس گئی تھی وہ تمہیں یاد کر کے بہت عزردہ ہو گئے تھے وہ کچھ نہیں بولی چپ چاپٹرے اٹھا کر اس میں پیالیاں رکھنے لگی میں یہ سب کر لوں گی زارہ اس کے ہاتھ سے کپ لیتے ہوئے بولی تم ایسا کرو ڈیڈی سے فون پر بات کر لو میں کسی دن ان کے پاس ہو آؤں گی اس نے ٹالنا چاہا ضرور جانا لیکن اس وقت بات کر لینے میں کیا حرج ہے وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی پھر فون کرنے کی غر سے لابی میں آگئی دو تین بار ڈیڈی کا نمبر ملایا لیکن مسلسل انگیج تھا تب ریسیور رکھتے ہوئے جانے کیسے جازی کا خیال آ گیا اور وہ اس کے نمبر ڈائل کرنے لگی دوسری طرف اس کی آواز سنتے ہی وہ کہنے لگا رملا آج میں بڑی شدت سے تمہیں یاد کر رہا تھا کیوں اس نے بہت دیمی آواز میں پوچھا پہلے یہ بتاؤ کہاں سے بات کر رہی ہو زارہ کے گھر سے ایسا کرو کل صبح دس بجے مجھے فون کرنا مجھے تم سے بہت ضروری کام ہے یاد رکھو گی نا ہاں نہیں جازی میں فون بند کر رہی ہوں شاید اس کی طرف کوئی آ رہا ہے اس نے جلدی سے ریسیور رکھ دیا اس کا دل بہت تیز دھڑک رہا تھا ہتیلیاں پسینے سے تر ہو گئی تھی کچھ دیر وہیں رکھ کر خود کو نارمل کیا پھر زارہ کے پاس آئی تو وہ فوراں پوچھنے لگی ڈیڈی سے بات ہو گئی نہیں میں نے بار بار ٹرائی کیا ان کا نمبر انگیج ہے اچھا تو پھر کالین کے پاس چلی جانا اس نے بس سر ہلانے پر اکتفا کیا پھر اس کے ساتھ چائے وغیرہ لے کر اندر آگئی ماحول خاصا خوشگوار تھا ہلکی پلکی باتیں حاصم بائی کی چھیرشار وہ بظاہر مسکراتی رہی لیکن اس کا ذہن کئی اور بٹک رہا تھا پھر اگلے روز وقت مقررہ پر اس نے جازی کو فون کیا تو وہ جیسے بہت اجلت میں تھا فوراں کہنے لگا ایسا ہے رملہ کہ مجھے بہت ضروری کام سے ابھی حیدرباد جانا ہے میرے پاس ٹائم بہت کم ہے دو گھنٹے بعد مجھے ضروری میٹنگ میں شرکت کرنی ہے اور آج کل ہائیوے پر چیکنگ اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ گھنٹہ برخوا مخوا وہاں رکنا پڑتا ہے وہ کچھ دیر کے لئے خاموش ہو گیا اور اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اس سے کیا کہنا چاہتا ہے سنو وہ اس سے متوجہ کر کے بولا اگر تمہیں زحمت نہ ہو تو اپنے ایس پی کی گاڑی میں مجھے ہائیوے کراس کرا دو میں تمہارا بہت مشکور ہوں گا دیکھو انکار نہیں کرنا وہ اس کی پوری بات سن کر ششو پنج میں پڑ گئی فوری طور پر سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ کیا کہے اور وہ پھر اسرار سے بولا پلیز رملہ مجھے بہت ضروری کام سے جانا ہے اور اس وقت مجھے کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آرہا تم میری مدد کر سکتی ہو ہاں لیکن میں کیا کروں گاڑی تو ایسن ہی کے پاس ہوتی ہے اس نے خود کو بے بس محسوس کرتے ہوئے معذوری ظاہر کی تو وہ فوراں بول پڑا تم کسی بھی بہانے گاڑی منگوا سکتی ہو تم مجھے عجیب مشکل میں ڈال رہے ہو جازی میرا مطلب ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں گاڑی کی بات کروں اور ایسن خود لے کر آ جائے پھر میں اس سے کیا کہوں گی وہ سوچ کر بولی اور وہ بھی سوچ میں پڑ گیا کوشش کر کے دکھو اگر وہ خود آ جائے تو پھر اس کے ساتھ اپنے ڈیڈی کے پاس چلی جانا اور تم میرا مطلب ہے میں تمہارا مطلب سمجھ رہا ہوں خیر تم پہلے ایسن سے بات کرو اس کے ساتھ اس نے سلسلہ منقطع کر دیا تو وہ کوچھ لچتی ہوئے ایسن کے نمبر ڈائل کرنے لگی اس تمام عرصے میں یہ پہلا موقع تھا جو وہ اس کے آفیس فون کر رہی تھی جب ہی اس کی آواز سنتے ہی اس نے قدر پریشان ہو کر فوراں سب کی خیریت پوچھ ڈالی اور اس نے سب کی طرف سے اتمنان دلا کر جب اپنا مدہ بیان کیا تو جانے کیوں وہ کچھ دیر کے لئے خاموش ہو گیا پھر قدر تاخیر سے پوچھنے لگا کہاں جاؤ گی اپنے ایک دوست کے پاس تمہیں اتراز ہے کیا نہیں میں تو خود چاہتا ہوں کہ تم اپنی دوستوں کے ساتھ میر جھول رکھو لیکن سنو کیا اس وقت جانا ضروری ہے میرا مطلب ہے شام میں شام میں میرا ڈیڈی کے پاس جانے کا پروگرام ہے وہ فوراں بول پڑی اچھی بات ہے میں گاڑی بھی جوا دیتا ہوں تینکیو وہ ریسیور رکھر پر سوچ انداز میں مسکرائی اور جلدی سے اپنے کمرے میں آ کر تیار ہونے لگی پھر جس وقت آئینے کے سامنے کھڑی اپنا جائزہ لے رہی تھی تب پہلی بار دل نے سرزنش کرتے ہوئے ٹوکا کے وہ کن راہوں پر چلنے لگی ہے اس وقت باہر گاڑی کا آہارن سنائی دیا تو وہ سر جٹک کر ادھر متوجہ ہو گئی پھر بیٹ سے دوپٹا اٹھا کر گلے میں ڈالتے ہوئے باہر نکلنے لگی کہ احسن کی بات یاد آئی یہ صحیح ہے رملہ کہ میں تمہاری سوچوں پر پہرے نہیں بٹھا سکتا لیکن تمہیں ایک بات یاد رکھنا کہ میں ایک عزتدار آدمی ہوں معاشرے میں میرا ایک مقام ہے اور تم جذبات کی روح میں بہہ کر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا کہ جس سے میری عزت پر ذرا برابر بھی آنچائے میں تمہیں اس سے سوچنے کی اجازت دیتا ہوں لیکن اس سے ملنے کی کوشش بھی نہیں کرنا ایک پل کو اس کے قدم دروازے ہی میں رک گئے لیکن اگلے پل وہ ہر خیال جٹا کر دہلیس پار کر آئی غالباً کوئی بات آسانی سے سمجھنا اور مان لینا اس کی سرسرشت میں ہی نہیں تھا باہر آ کر اس نے ڈرائیور کو چھٹی دے دی اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی تو تمام راستہ خود کو بہلاتی یا دوخہ دیتی رہی تھی بہرحال کچھ دیر بعد ہی وہ اپنے شوہر ایس پی احسن کمال کی جیپ میں جازی کے سامنے تھی اور وہ اسے دیکھ کر کھل لٹھا بے اختیار اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر تشکر سے بولا تینکیو رملہ تم نے مجھے بڑی درد سری سے بچانے کا سامان کر دیا اب یقینا میں وقت مکررہ پر پہن جاؤں گا وہ اس کی بے اختیاری پر ذرا سی ہنسی اور اس کے لئے ڈرائیونگ سیٹ چھوڑ کر خود برابر میں کھس گئی ایک منٹ وہ اجلت میں کہتے ہوئے اندر چلا گیا کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس کے پیچھے دو ملازم سامان اٹھائے آ رہے تھے اس سے پہلے کہ وہ پیٹیوں کے متعلق کوئی بات کرتی وہ اس کے برابر آ بیٹھا اور اس کے فریش چہرے پر نظریں جمع کر بولا لگتا ہے تم نے ایس پی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے ہاں تم سے کیا وعدہ تو بہرحال مجھے نبانا تھا اس کے لہجے میں افسردگی سمٹھائی جیسے محسوس کر کے وہ کچھ دیر کو خاموش ہو گیا پھر جیسے ہی ملازم سامان جیپ میں رکھ کر ایک طرف ہوئے اس نے فوراں سٹارٹ کر دی اور ایک نظر اس پر ڈال کر بولا تم نے میری بات مان کر بہت اچھا کیا رملہ ورنہ زندگی بہت دشوار ہو جاتی وہ کچھ نہیں بولی چپ چاپ سیٹ کی پوشت سے سر ٹیک دیا تب قدر توقف سے پوچھنے لگا تمہیں کوئی دشواری تو نہیں ہوئی میرا مطلب ہے ایسن نے گھاڑی بھیجوانے میں پسو پیش تو نہیں کی نہیں کیا کہا تم نے اس سے بظاہر اس کا انداز سرسری تھا یوں جیسے خاموشی کی نسبت بات کرتے ہوئے رہنا مناسب ہو جھوٹ نہیں بولا وہ ہنسی میرا مطلب ہے یہی کہا کہ دوست کے پاس جانا ہے اچھا وہ بھی اس کی ہنسی میں شریک ہوا اور جیپ سے چونگم کا پیکٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا تو وہ ایک دم خاموش ہو گئی اچانک جانے کیا کچھ یاد آ گیا تھا لو نا وہ ایک نظر اس پر ڈال کر بولا جازی تمہیں ابھی تک یاد ہے کہ میں یہ چونگم مجھے سب کچھ یاد ہے کچھ بھی نہیں بولا اس کے لہجے میں افسر دیگی کے ساتھ کھو دینے کا دکھ سمٹایا تھا وہ چپ چاپ اسے دیکھی گئی ماں دور سے گھاڑی کے سائرن نے دونوں کو چونگا دیا اور وہ ایک دم پریشان ہو کر بولا تمہارا اس پی میرے انداز سے زیادہ ہوشیار نکلا لگتا ہے ہمارے تاکب میں آ رہا ہے نہیں وہ نہ صرف خوفزدہ ہوئی بلکہ بے حد حراسان ہو کر پیچھے مر کر دیکھنے لگی واقعی ایک پولیس جیپ اور دو بائیکر چلے آ رہے تھے اب کیا ہوگا جازی وہ خوفزدہ انداز میں اسے پوچھنے لگی اپنے حواظ کابو میں رکھو اور دیکھو میرا افتار دیمی کر رہا ہوں تم نیچے کوچ جاؤ نہیں اس نے ڈر کر اس کا بازو تھام لیا اس وقت زید نہیں کرو رملہ تمہارے لئے یہی بہتر ہے ورنہ میرے ساتھ ساتھ تم بھی کچھ نہیں ہوگا وہ اس کی بات کٹ کر فوراں بول پڑی پھر خود پر کابو پاکت کہنے لگی میرا خیال ہے مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں احسن کو فیس کر سکتی ہوں بات صرف احسن کو فیس کرنے کی نہیں ہے وہ بے حد دلچ کر بولا میں اس وقت تمہیں سمجھا بھی نہیں سکتا بس تم میری بات مان لو نہیں پلیس رملہ تمہیں میری قسم اس نے بہت آجزی سے کہہ کر رفتار دیمی کی اور اسے نیچے کوچ جانے کو کہا لیکن وہ اس کے بازو پر گرفت مضبوط کر کے نفی میں سر ہلانے لگی رملہ پلیس تب ہی مائک پر انہیں رکنے کی وارننگ دی جانے لگی تو وہ اس سے بولی رک جاؤ میں دیکھتی ہوں کون ہے نہیں اس کے ساتھ اس نے رفتار بڑھا دی بلکہ فل سپیڈ سے دورانے لگا رکو جازی مجھے بات کرنے دو آخر تو بس طرح کیوں باگ رہے ہو وہ اس کا بازو جنجور کر کہتی رہی لیکن وہ رکنے پر آبادہ نہیں ہوا جبکہ پیچھے سے مسلسل وارننگ جاری تھی اور جب وارننگ کا کوئی ڈوٹس نہیں لیا گیا تب فائرنگ شروع ہو گئی جازی خدا کے لئے رک جاؤ میں سب سنبھال لوں گی وہ فائرنگ سے خوفزدہ ہو کر زور سے چھکی تو وہ بس ایک پل کو اطراف سے غافل ہوا تھا اس پر نظر ڈال رہا تھا کہ پیچھے سے سنسناتی ہوئی گولی اس کے گردن میں سراغ کرتی ہوئی نکل گئی اگلے پل وہ اس کے سامنے تڑپ رہا تھا جازی آنکھوں کے سامنے خون کا دریہ تھا جس نے اس کے حواظ کم کر دیئے کتے ہی ہوش نہیں رہا تھا کہ جیپ پہ قابو ہو کر کہ ان راستوں پر جاری ہے بے حد ویشت زدہ ہو کر ان پترائی آنکھوں کو دیکھے جا رہی تھی جن میں اب بھی اس کے باگ جانے کی التجاہ ٹھہر گئی تھی اور اس سے پہلے کے تعاقب میں آتی جیپ اور بائیک قریب آتے اس کا ذہن مکمل تاریکیوں میں ڈوب چکا تھا جس وقت اسے ہوش آیا وہ کمرے میں تنہا تھی اور کیونکہ ابھی ذہن پوری طرح بیدار نہیں ہوا تھا اس لئے آنکھیں کلتے ہی اٹھنے کی کوشش کی لیکن سر کے ساتھ جسم کے مختلف حصوں میں درد کی چیسیں اٹھنے لگی جس سے اس کی آنکھیں دندلا گئیں بہت احتیاط سے دوبارہ سر تکیہ پر رکھا اور ابھی سوچ ہی رہی تھی مجھے کیا ہوا ہے کہ آہستگی سے دروازہ کھول کر احسن اندر آ گیا اس نے دنلائی آنکھوں سے دیکھا وہ خاصے کڑے تیوروں سے اسے گور رہا تھا پھر اسی انداز میں اس کے قریب آ کر آہستہ آواز مگر سخت لہجے میں کہنے لگا کاش میرا کوئی تم سے ناتا نہ ہوتا تو میں تمہیں ایسی سزا دلواتا کہ تمہاری سات نسلیں یاد رکھتی وہ اس وقت ذہنی طور پر بلکل مفلوچ تھی اس لئے سمجھ نہیں سکی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور کیوں بگڑ رہا ہے تب پل کے چپک چپک کر پہلے آنکھوں میں اتری نمی اپنے اندر اتاری پھر وہ غور اسے دیکھنے لگی تو وہ زہر خند سے بولا ذاتی طور پر میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا اس لئے کہ ایک مجرم کا ساتھ دے کر تم نے صرف میرے ساتھ ہی نہیں بلکہ پوری قوم اور ملک کے ساتھ غداری کی ہے مجرم اس نے دل میں دوہر آیا جبکہ آنکھوں میں سوالیاں نشان ابر آئے جنہیں دیکھ کر وہ مزید تلخ ہو گیا جازب گیلانی سنا تم نے میں جازب گیلانی کی بات کر رہا ہوں جسے تم میری زوجیت میں آنے کے بعد بھی سوچتے رہنے کا اعتراف کر چکی ہو اور بلاخر تم نے اس کی خاطر میری عزت بھی دعو پر لگا دی وہ کیا کہہ رہا تھا اس وقت وہ سمجھنے کے قابل نہیں تھی لیکن جازی کے نام کے ساتھ اسے اپنے اعتراف یہاں وہاں حد تک اس سامنے بیٹے شخص کی آنکھوں میں بھی خون ہی خون نظر آنے لگا تو وہ بہت خوفزدہ ہو کر اس نے آنکھیں بند کر لی لیکن یہاں بھی وہی کچھ تھا جب گبرا کر اسے دیکھا تو وہ تعصف سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا تمہارے لئے کہیں امان نہیں ہے یہ میرا ظرف تھا کہ میں نے تمہیں اس سے سوچنے کی اجازت دے دی تھی لیکن تم نے اس حد کو کراس کر کے خود اپنے ساتھ ظلم کیا ہے اور اب مجھے تم پر رحم نہیں آ رہا وہ واقعی بہت صفاق نظر آ رہا تھا قدر توقف سے کہنے لگا میں تمہاری طرف سے اسی روز شکرنا ہو گیا تھا جس روز اچانک تمہارے انداز بدلے تھے کہاں تو میری ہر بات کی نفی اور نفرت کا اظہار اور کہاں دروازے پر آٹھ سن کر اس نے اپنی بات اگدوری چھوڑ دی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا تب ہی چچی جان اور ڈیڈی اندر آ گئے رملہ کیسی ہو بیٹا ڈیڈی نے بے اختیار بڑھ کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے لیا چچی جان بھی آگے آ کر اس کا حال پوچھنے لگی لیکن وہ اب بھی کچھ نہیں بولی نہ ہی کوئی اشارہ کیا تب ڈیڈی اسے مخاطب کر کے پوچھنے لگے احسن کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے نہیں ڈاکٹر نے تو کوئی تشویر ظاہر نہیں کی میں ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا پھر ڈیڈی کے ساتھ بھی وہ خاصے اکھڑے لہجے میں بات کر رہا تھا جسے محسوس کر کے ہی وہ نظریں چورا کر بولے میرا مطلب ہے اس واقعے میں رملہ کا نام تو نہیں آئے گا نام اس نے پہلے تنزیہ نظروں سے اسے گورا پھر ڈیڈی سے کہنے لگا میں اکیلہ نہیں تھا انکل میرے ساتھ پورا ملہ تھا اور سب نے ہی اسے جازب کلانی کے ساتھ دیکھا ہے پھر اب کیا ہوگا ڈیڈی پریشان ہو گئے میں کیا کہہ سکتا ہوں گو کہ ابھی معاملہ میرے اختیار میں ہے لیکن وہ خاموش ہو کر جانے کا سوچنے لگا جبکہ ڈیڈی اور چچی جان پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھے تب ہی دروازے پر ہلکی سی دستہ کے بعد انسپیکٹر اندر آ گیا اور اپنے مخصوص انداز میں سلام کرنے کے بعد اس سے پوچھنے لگا سر کیا بیگم صاحبہ بیان دینے کے قابل ہیں نہیں ابھی تم جاؤ اور سنو جب ضرورت ہوگی میں خود تمہیں بلالوں گا اوکے یا سر انسپیکٹر سلوٹ مارتا ہوا کمرے سے نکل گیا تب چچی جان اس پر بگڑنے لگی یہ تم کیا کر رہے ہو تمہارے ہوتے دوسرے لوگ یہاں کیوں آ رہے ہیں کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ تمہاری بیوی ہے اگر نہیں معلوم تو بتا دو یہ کوئی بیان وغیرہ نہیں دے گی سمجھے تم آپ یہ ساری باتیں نہیں سمجھتی امی میں سمجھتی ہوں یا نہیں سمجھتی لیکن تو مچھی طرح سن لو کہ میری بہو پر کوئی الزام کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے وہ امی کی بات سن کر بڑک اٹھا لیکن پھر جانے کس خیال کے تحت فورا ہون بیچ کر کمرے سے نکل گیا تو چچی جان اس کے پاس آ بیٹھی اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر اپنی تہیں سے اور ڈیڈی کو تسلی دینے لگی کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور اس نے ایسن کی باتیں بھی خاموشی سے سنی تھی اسی طرح چچی جان کو بھی خاموشی سے سنتی رہی پھر تھک کر پل کے مون لیں اصل میں وہ ابھی تک پوری صورتحال سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کیونکہ جازی کو خون میں لد پت دے کر وہ اپنے حواظ کو بیٹھی تھی پھر جس طرح جیپ پہ قابو ہو کر کچھے راستوں پر جا کر الٹ گئی تھی اس سے اسے شاید چوٹے آئی تھی خصوصاً سر میں جس سے ہو سکتا ہے اس کی یاداشت متاثر ہوئی ہو گو کہ ڈاکٹر نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی تھی بہرحال اسے سوائے خون کے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا نہیں اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کیونکہ اس وقت تکلیف کا احساس زیادہ تھا پھر کتنے دن بعد جب وہ کچھ سوچنے اور سمجھنے کے قابل ہوئی تو سب سے پہلا خیال یہی آیا کہ وہ زخمی اور ہاسپٹل میں کیوں ہیں اور کیوں کا جواب سوچتے ہوئے اسے ایک ایک بات یاد آنے لگی جب اس مقام پر پہنچی کہ جازی اس کے ساتھ تھا اور پیچھے پولیس وین میں انہیں رکنے کی وارننگ دی جا رہی تھی تو اس کا دل بڑے زور زور سے دھڑکنے لگا تھا سانس بھی تیز تیز چلنے لگی جیسے وہ سب اس کے ساتھ ابھی ابھی پیش ہو رہا ہو اور وہ آنے والے لمحے کو روکنا چاہتی ہو لیکن وہ لمحہ تو کب کا گزر چکا تھا اس وقت وہ جازی کا ترپتہ وجود دیکھ کر حواز کھو بیٹھی تھی اور اب وہ منظر نگاہوں میں سماتے ہی وہ خزیانی انداز میں چیخنے لگی دیوٹی پر موجود نرسز چیخیں سن کر ایک اس کی طرف دوسری ڈاکٹر کو بلانے بھاگی ایسا اندور کوریڈور میں کھڑا تھا نرسز کو باگتے دیکھ کر وہ بھی باگ کر کمرے میں آیا تو وہ ہاتھوں میں چہرے چھپائے پوٹ پوٹ کر رو رہی تھی پھر نرس کا ہاتھ جھٹا کر چیخنے لگی تب ہی لمبے سانس لیتی رہی پھر آہستہ آہستہ پر سکون ہو گئی احسن بہت خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا پھر ڈاکٹر کے اشارے پر اس کے ساتھ باہر نکل گیا کچھ دیر بعد واپس آیا تو وہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی آہٹ پر فوراں آنکھیں کھول کر دیکھنے لگی اور جیسے ہی وہ اخبار اٹھا کر بیٹھنے کے غرصے کرسی کی طرف بڑھا اس نے پکار لیا احسن وہ چونگ کر اس کی طرف پلٹا تو بہت دکھ سے بولی تم نے جازی کو مار ڈالا اور وہ جو اس دوران خود کو کافی حد تک سمجھا چکا تھا اس کی بات سے پوری جان سے سلک گیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی تنز آمیز لہچے میں بولا بہت دکھ ہو رہا ہے تمہیں اس کے مرنے کا ہاں اس کی آنکھوں کے پیمانے پھر چلگ گئے اور پتہ نہیں اپنے دل میں کیا ٹھان چکی تھی جو صاف گوئی اس سے باز نہیں آئی مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے اس سے زیادہ دکھ اپنے زندہ بچ جانے کا ہے تم نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اس کے ساتھ مجھے بھی مار ڈالتے کاش میں ایسا کر سکتا وہ مٹھیا بینچ کر بری طرح تل ملا کر بولا کس نے روکا تھا تمہیں میری غیرت نے غیرت نے اس کی ہلکی سی ہنسی میں تلخی کے ساتھ ازدیزا تھا جیسے جیتانہ چاہتی ہو کہ غیرت میں لوگ جان لے لیتے ہیں بخشتے نہیں اور وہ سمجھ کر دان پیس کر بولا ہاں غیرت نے کہ تم تو آرام سے عبدی نیند سو جاتی اور میں لوگوں کے تانے سننے کو تنہا رہ جاتا کہ ایس پی احسن کمال کی بیوی اپنے یار کے ساتھ دفن ہو گئی کس کس کی زبان پکڑتا میں اور کس کس کو جواب دیتا گویا جواب دہی کے لئے تم نے مجھے چھوڑ دیا تم صرف میرے سامنے جواب دے ہو لوگوں کی زبانوں تک کوئی سوال آنے سے پہلے ہی میں بند بان چکا ہوں گا یہ کہہ کر کہ تمہیں اکیلہ دے کر جازب زبردستی تمہاری جیب میں داخل ہو گیا اور ریوارول کے زور پر تمہیں بے بس کر کے اپنے مفاد کے لئے استعمال کر رہا تھا وہ اس کی بات سن کر بجائے مطمئن ہونے کے تاثف سے اس سے دیکھنے لگی تو وہ زور دے کر بولا تمہیں بھی یہی بات کہنی ہے سمجھی تم نہیں میں جھوٹ نہیں بول سکتی یہ تم بھی جانتے ہو اگر ایسا کر سکتی تو اول شب سے پہلا جھوٹ تمہارے ساتھ بولتی وہ اس کے زبط کا امتحان نہیں لے رہی تھی لیکن کڑی آزمارش ضرور بن گئی تھی نہ اپنے کیے پر نادم نہ اس سے خائف ضرور بولتی اگر میں بے خبر ہوتا لیکن میں سب جانتا تھا ابھی بھی تم سب جانتے ہو ہاں لیکن لوگ نہیں جانتے اور تم سن لو کہ اب اگر تم نے مزید میری عزت سے کھیلنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا جواباً اس نے کچھ کہنے کے لئے ہونٹ کھولے ہی تھے کہ اس نے سختی سے ٹوک دیا خبردار اب ایک لفظ نہیں کہنا انتہائی گھٹیا عورت ہو تم بجائے اپنے کیے پر شرمندہ ہونے کے الٹا مجھے زیر کرنا چاہتی ہو تف ہے تم پر میرے تبار اعتماد کو جس طرح تم نے پیرو تلے روندہ ہے اس کے لئے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا اس کے ساتھ ہی وہ پاؤں پٹکتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تو کچھ دیر تک وہ بالکل ساکت لیٹی رہی پھر ایک دم فیصلہ کر کے بیل کا بٹن دبایا اور سسٹر کے آنے پر اسے ڈیڈی کا نمبر دے کر بولی کہ انہیں فوراں آنے کے لئے کہے پھر ان کا انتظار کرنے لگی تقریباً آدھے گھنٹے بار ڈیڈی آئے تو ان کے پیچھے احسن بھی تھا غالباً اس وقت سے یہی کہیں موجود تھا جب ہی ان کے ساتھ اندر آیا وہ اسے نظر انداز کر کے بولی ڈیڈی میں گھر جانا چاہتی ہوں اچھا ڈیڈی نے یوں ہی احسن کی طرف دیکھا پھر پوچھنے لگے کیا ڈاکٹر نے اجازت دے دی ہے ڈاکٹر سے آپ خود بات کر لیں میں بس ابھی جاؤں گی اس کے زیدی لہجے پر ڈیڈی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے چلے گئے تو وہ اس سے کہنے لگی میں ڈیڈی کے ساتھ ان کے گھر جا رہی ہوں یہ مجھ سمجھنا کہ تم سے باگ کر جا رہی ہوں میں تم مجھ سے باگ کر جا بھی نہیں سکتی رملہ وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے بول پڑا میں جب تک تم سے ایک ایک بات کا حساب نہ لے لوں تمہیں مرنے بھی نہیں دوں گا حساب سے پہلے اپنے گربان میں ضرور جانک لینا احسن کمال وہ تن زامیز تلخ لیجے میں کہتے ہوئے کمرے سے نکل آئی بات کرنے لگے تھے پتہ نہیں انہوں نے اس سے کیا کہا پھر اس کے پاس آئے تو بہت خاموش سے تھے تمام راستہ اس سے کوئی بات نہیں کی گر آ کر بھی بس اتنا کہا تمہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے بیٹا بیکار کی سوچوں سے ذہن پر زور نہیں ڈالنا اوکے اس نے اس بات میں سر ہلایا اور اسی کمرے میں چلی آئی جو کبھی اس کا تھا کچھ دیر تک تو بلکل خالق ذہن سی رہی پھر کتنی بہت ساری باتیں تھی وہ کوشش بھی کرتی تو دامن نہیں بچا سکتی تھی پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے وہ بہت آزردہ رہنے لگی تھی ہر وقت ذہن متضاد سوچوں میں گرا رہتا اس لیے کہ ایک دم سے تنہا بھی ہو گئی تھی اتنے بہت سارے دنوں میں احسن صرف ایک بار آیا تھا کچھ دیر ڈیڈی کے پاس بیٹھا اور پھر جاتے ہوئے بس کھڑے کھڑے اس کا احوال پوچھ کر چلا گیا تھا ویسے اسے اس سے کوئی غرض بھی نہیں تھی کیونکہ اس کے خیال میں اب ان دونوں کا ساتھ رہنا نہ ممکن تھا پھر زارہ ان دنوں اپنے بچے میں مصروف تھی جب بھی اس کے پاس نہیں آسکتی تھی بس گاہے بگاہے فون پر اس کی خیریت دریافت کر لیتی جبکہ ڈیڈی کی وہی روٹین تھی رات کے کھانے پر ہی سامنا ہوتا اور اس دوران وہ ادھر ادھر کی باتیں کر لیتے جبکہ حقیقتاً اسے کسی ہمدرد و غمسار کی ضرورت تھی اور ایسا کوئی نہیں تھا کہ جس سے وہ اپنے اندر کا احوال کہہ سکتی چپ چاپ ایک اندیکھی آگ میں سلک رہی تھی جس سے اس کی صحت بجائے ٹھیک ہونے کے مزید متاثر ہو رہی تھی زرد رنگت آنکھوں کے گردھل کے گہرے ہو گئے تھے اس روز زارہ آئی تو اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے کیوں ظلم کر رہی ہو خود پر میں ظلم کر رہی ہوں اس کا لہجہ کھویا کھویا تھا تو اور کیا ایک ایسے شخص کا روپ پال لینا جو تمہارے ساتھ تو کیا کسی کے ساتھ بھی فیر نہیں تھا ظلم نہیں تو اور کیا ہے کس کی بات کر رہی ہو اس نے چونکر پوچھا تو زارہ نفرت سے بولی جازی کی وہ ایک دم گمسم ہو گئی جب زارہ اس پر بگڑنے لگی تم احسن کے ساتھ بہت جاتی کر رہی ہو اور یہ اس کی شرافت ہے کہ وہ اب تک خاموش ہے ورنہ اس کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو تمہاری زندگی عذاب بنا دیتا اور زندگی عذاب کیسے بنتی ہے زارہ وہ بہت دکھ سے بولی مجھ سے پوچھو ہر پل جیتی ہر پل مرتی ہوں کوئی میرا پرسان حال نہیں اور احسن جسے تم شریف آدمی کہہ رہی ہو قاتل ہے وہ میرے سامنے اس نے جازی کو مارا ہے مارنے ہی تو تھا مجھے مارتا کیونکہ میں چل کر اس کے پاس گئی تھی وہ نہیں آیا تھا لیکن واہ احسن داد دینی پڑے گی کہ ایک دیر سے دو شکار کھیل گیا اس کی جان لی اور مجھے لمحے لمحے کی موت مرنے کے لیے چھوڑ دیا کوئی اس سے پوچھنے والا بھی نہیں کون پوچھ سکتا ہے اس سے وہ اس وقت ڈیوٹی پر تھا اور اس نے اپنا فرض نبایا ہے جازی کو مارنے کا فرض وہ اس تہزائیہ ہنسی اور زارہ بڑے اتمنان سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی ہاں کیونکہ اسے دیکھتے ہی گولی مار دینے کا حکم تھا کیوں وہ حیران ہوئی اور اس سے زیادہ حیرت زارہ کو ہوئی رملہ کیا واقعی تم اتنی بے خبر ہو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جازب گلانی ایک دیشتگرد تھا کتنے بے گناہ لوگوں کے قتل میں ملوث کیا وہ ایک دم سناٹے میں آگئی جبکہ زارہ اپنی کہے جا رہی تھی ہمارا تو خیال تھا تم اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور جانتی ہوگی اور احسن کو زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ تم جانتے بوجھتے آگ سے کھیل رہی ہو اور جس طرح وہ اچانک سناٹے میں آئی تھی اسی طرح ایک دم ہوش میں آ کر چیخ پڑی نہیں زارہ مجھے جانتے بوجھتے آگ میں دھکے لگیا میں بے خبر تھی لیکن تم سب جانتے تھے تم ڈیڈی احسن لیکن تم سب نے مجھے تنہا کر دیا میرا اعتبار نہیں کیا تم لوگوں نے ورنہ اس طرح مجھ سے اس کی اصلیت نہ چھپاتے وہ چیختے چیختے رو پڑی جس سے زارہ جھنجلا کر بولی پاگل مت بنو بند کرو رونا پتا ہے تمہارے لئے چیخنا چلانا اور رونا کتنا نقصان دے ہے مام بننے والی ہو تم اپنا نہیں تو اپنے بچے کا خیال کرو وہ اور شدت سے رونے لگی اور اسی طرح اٹھ کر اپنے کمرے میں آگئی دل میں انجانہ سا درد کروٹے لینے لگا تھا جو اس کے دکھ کو مزید بڑھا گیا اور علمیہ تو یہ تھا کہ کوئی اس کا دکھ نہیں جانتا تھا سب اسے جازی سے منصوب کرتے تھے ناشتے کی ٹیبل پر ڈیڈی حضبی عادت ناشتہ کرنے کے ساتھ اخبار دیکھنے میں مصروف تھے مان کچھ یاد آنے پر اخبار ایک طرف رکھ کر اس سے کہنے لگے بیٹا تمہاری چچی جان کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تمہیں بہت یاد کر رہی تھی اگر ہو سکے تو دن میں کسی وقت جا کر انہیں دیکھ آؤ وہ کچھ نہیں بولی تب کچھ دیر بعد خود ہی کہنے لگی نہیں میرا خیال ہے تم نہیں جاؤ بس فون پر خیریت دریافت کر لینا آپ کے اس نے ازبات میں سر ہلا دیا پھر ان کے جاتی ہی اخبار اٹھا کر دیکھنے لگی اسے کبھی اخبار پڑھنے یا خبروں وغیرہ سے دلچسپی نہیں رہی تھی اور شاید اسی لئے وہ اتنی بے خبر تھی اب جانے کیا کچھ جاننا چاہتی تھی جب ہی وہیں بیٹھے بیٹھے پورا اخبار گنگال ڈالا پھر وہاں سے اٹھ کر آئی تو پرانے اخبار تلاش کرنے لگی کچھ ڈیڈی کے کمرے سے ملے کچھ ڈائننگ روم میں ریک پر رکھے تھے وہ سب سمیٹھ کر اپنے کمرے میں لے آئی تو پہلے تاریخوں کے حساب سے سب کو ترتیب سے رکھا پھر ایک کے بعد ایک دیکھنے لگی چار ماہ پہلے کی تاریخ میں اسے جازب کیلانی کا نام نظر آیا اسے دہشتگردی میں ملاوث لکھا گیا تھا وہ جلدی جلدی دوسرے اخبار دیکھنے لگی کسی میں قاتل تھا کہیں اس کے فرار کی خبر تھی اور آخر میں وہ ایس پی کی گاڑی پر کابض ہو کر اس میں بھاری اسلہ لے کر جا رہا تھا یہ نہیں تھا کہ اسے ان ساری خبروں پر یقین نہیں آ رہا تھا بلکہ وہ اس کا موازنہ اس جازی سے کر رہی تھی جسے وہ جانتی تھی تقریبا تین سال پہلے وہ اس سے ملی تھی اور پہلی نظر میں ہی وہ اس کے دل میں گھر کر گیا تھا وجیہ شخصیت کے ساتھ بات کرتے ہوئے اس کا لہجہ بھی بہت دلنشین تھا رفتہ رفتہ جب ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھا تو وہ اس کے گھر بھی جانے لگی تھی اور اس تمام عرصے میں اسے نہیں یاد کہ کبھی اس نے اخلاق سے گیری ہوئی کوئی بات کی ہو بہرحال وہ بظاہر اتنا شرائستہ اور محذب شخص اور حقیقتاً اتنے گناہونے کردار کا مالک تھا وہ یقین کر بھی رہی تھی اور نہیں بھی صبح سے دوپیر ہو گئی وہ اس سے متعلق ایک ایک خبر کو کئی کئی بار پڑھ چکی تھی کبھی اخبار ایک طرف رکھ دیتی پھر کچھ دیر بعد دوبارہ اٹھا کر دیکھنے لگی آیا دوپیر کے کھانے کے لیے بلانے آئی تو اس نے منع کر دیا پھر سارے اخبار سمیٹ رہی تھی کہ ایسا نہ گیا وہ اتنی مگن تھی کہ اس کے آنے کا پتہ نہیں چلا اور وہ اس کے سامنے اتنے سارے اخبار دیکھ کر ہی سمجھ گیا کہ وہ کیا دیکھ رہی ہے قریب آیا تو اتفاق سے اس کے ہاتھ میں سب سے اوپر اخبار پر جازب گلانے کی تصویر بھی تھی جسے دیکھ کر وہ اندر ہی اندر سلک کر بولا تم ابھی تک اس کا سوق منا رہی ہو وہ اس کی آواز پر واقعی چونکی لیکن پھر نظرانداز کر کے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تو اس کا ضبط جواب دے گیا سارے اخبار اٹھا کر ایک طرف پھینکتے ہوئے بولا تم اتنی بدزات عورت ہو کہ مجھے تم سے گنانے لگی ہے اخلاق قانون مذہب تمہاری نظر میں کسی کی کوئی اہمیت نہیں جانتی ہو تم جیسی عورتوں کے لئے ہی سنگساری لکھی گئی ہے جانتی ہوں وہ تکیہ سے کمر ٹکاتے ہوئے دیرچ سے بولی لیکن یہ نہیں جانتی کہ تم مردوں کو کیا کہا گیا ہے کیا مطلب ہے تمہارا دیکھو احسن میں نے تم سے کہا تھا نہ کہ میرے پاس آنے یا مجھ سے کسی بھی بات کا جواب طلب کرنے سے پہلے اپنے گیربان میں جانک لینا اس کے اتنے آرام سے بات کرنے پر وہ ایک پل کو ڈٹکا پھر ناغواری سے بولا مجھے کیا ضرورت ہے اپنے گیربان میں جانکنے کی کیا کیا ہے میں نے ارے وہ ذرا سی ہنسی تم تو بہت بزدل نکلے اس کا مطلب ہے اپنی کئی ہر بات سے بھی انکار کرو گے جبکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے تم نے کہا تھا کہ میں ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھنے والی معصوم لڑکی ہوں تو میں مجھ پر رحم آتا ہے اس کے الفاظ دھرا کر اس نے تصدیق کے لیے اس کی طرف دیکھا تو وہ کچھ کہتے کہتے جانے کیوں ہونٹ بینچ گیا جبکہ پہشانی پر لکیریں نمودار ہو گئی تھی تب وہ اچانک بے پناہ حضرت کیوں میں گر کر کہنے لگی ہاں میں بہت سادہ معصوم اور نادان سی لڑکی تھی پھر ڈیڈی کے بیجا لات پیار نے مجھے قدر زدی اور خود سر بھی بنا دیا تھا اگر ممی زندہ ہوتی تو شاید شروع میں مجھے کنٹرور کرتی جبکہ ڈیڈی سمجھ نہیں پائے غالباً انہوں نے سوچا ہوگا بچیاں کسی بھی طرح صحیح خوش رہیں اور ممی کی کمی محسوس نہ کریں زارہ سمجھدار تھی اور میں نادان یہ بھی جانتے تھے اور وہ عمر تو ایسی ہی تھی ٹوکنا نہ صرف برا لگتا بلکہ میرے اندر مزید زد پیدا کر دیتا پھر مجھے ڈیڈی کی حمایت بھی حاصل تھی جب ہی میں زارہ کی مخالف سمجھ چلنے لگی لیکن یہ بھی ہے کہ اگر زارہ ہمیشہ ٹوکنے کے بجائے کبھی آرام سے سمجھانے کی کوشش کرتی تو شاید میں اس کی باتیں سمجھ لیتی لیکن اس کا انداز ہمیشہ جارہانہ رہا پھر وہ مجھ سے کوئی بہت بڑی بھی نہیں تھی اور اس کی دنیا بھی گھر تک محدود تھی جبکہ میری دلچسپیاں گھر سے باہر جب ہی میرا خیال تھا میں اس سے زیادہ بہتر سوچ اور سمجھ سکتی ہوں اور میں اس سے جتاتی بھی تھی جس سے وہ اور زیادہ مجھ سے علجنے لگتی تم ہی کہو کیا یہ رویہ مناسب تھا وہ اچانک اس سے پوچھنے لگی اور اس کے انداز میں انتہائی ناگواری تھی جیسے اس کی کسی بات سے کوئی دلچسپی نہ ہو اور اس نے تو ابھی اتداء کی تھی کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بات کہنے لگی بہرحال پھر جازی میری زندگی میں آیا اس وقت میں کچھی عمر کچھے ذہن کی نادان لڑکی تھی بقول تمہارے چمکتی چیز کو سونا سمجھنے والی اور جازی تو وظائر سونے سے بھی زیادہ کوئی اور ہی چیز نظر آتا تھا پھر مجھ جیسی نادان لڑکی اس سے متاثر کیسے نہ ہوتی اور بدلے میں اس کی محبت پا کر تمہیں ہواوں میں اڑنے لگی تھی کسی بھی محفل میں جب وہ سب کو نظرانداز کر کے میری طرف لپکتا تو فخر و انبیسات سے میری گردن تن جاتی اور میں سمجھتی ہوں یہ کوئی انہونی تو نہیں تھی نہ ہی اسے پسند کر کے میں نے کوئی خطا کی تھی کیونکہ چاہنے اور چاہے جانے کی خواہش تو سب ہی رکھتے ہیں یہ فطری جذبیں ہیں یہ الگ بات کے کہیں ان جذبوں کو طاقت کے زور پر دبانے کی کوشش کی جاتی ہے جبکہ مجھ پر تو کوئی پابندی نہیں تھی ڈیڈی کی طرف سے مجھے پوری آزادی حاصل تھی اور اگر میں نے اس آزادی کا کبھی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تو اس کا گریڈٹ مجھے نہیں جازی کو جاتا ہے میں پوری امانداری سے کہوں گی کہ اس نے ہر قدم پر میری رہنمائی کی تمہاری نظر میں وہ مجرم قاتل دیشت کرد صحیح لیکن میرے ساتھ وہ بہرحال فیر تھا اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ بڑے آرام سے مجھے میرے اپنوں کے خلاف اکسا سکتا تھا اس وقت جب ڈیڈی نے اسے ریجیکٹ کیا اگر وہ چاہتا تو مجھے غلط ترقیب دے سکتا تھا کیونکہ ایک تو میں نادان تھی دوسرے اس وقت اس کی محبت میں اتنی پاگل کہ اس کے اشارے پر دنیا چھوڑ سکتی تھی یہ حقیقت ہے حسن اگر وہ کہتا تو میں اس وقت اس کے ساتھ کوٹ میریج پر بھی تیار ہو جاتی لیکن اس نے تو مجھے احتجاج تک سے منع کر دیا اور بہت آجی سے درخواست کی کہ میں ڈیڈی کی بات مان لوں بہرحال میں نے اس کے کہنے پر ڈیڈی کی بات مان لی اور جب میں نے زارہ سے اسے ریجیکٹ کرنے کا سبب پوچھا تو اس نے صرف اتنا کہا کہ ڈیڈی اس کے بزنس سے مطمئن نہیں ہے گویا ڈیڈی زارہ اور تم اسی وقت جان چکے تھے کہ وہ کسی گناہوں نے پیشے سے منسلک ہے لیکن تم میں سے کسی نے مجھے نہیں بتایا اس کا مطلب ہے کسی کو مجھ پر اعتبار نہیں تھا نہ اعتماد نہ بروسہ آخر کیوں مجھ سے اس کی حقیقت کیوں چھپائی گی وہ پھر اس کی طرف سوالیہ انداز میں متوجہ ہوئی تو وہ اپنی جگہ پہلو بدل کر بولا کیا فائدہ تھا تمہیں حقیقت بتانے کا کون سا تم یقین کر لیتی کب تک کب تک یقین نہ کرتی وہی ایک وقت تو نہیں تھا بعد میں دیرے دیرے میری غفلت سے پردے ہٹائے جا سکتے تھے لیکن تم لوگوں نے مجھے غافل لڑ کر میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے کیا میں نے بھی ہاں تم نے بھی بلکہ سب سے زیادہ قصوروار تم ہی ہو ایسن ہوتی کی نظریں برائے راست اس کی آنکھوں میں ڈال کر بولی اس لئے کہ تم ہی اس کی انکوائری کر رہے تھے نہ صرف مجھے اس کی حقیقت بتا سکتے بلکہ دکھا بھی سکتے تھے لیکن شاید تمہارا مقصد کچھ اور تھا یعنی تم طاقت سے مجھے زیر کرنا چاہتے تھے اور اس مقام پر میں کہوں گی کہ میں تو نادان تھی ہی تم نے نادانی کیوں گی بھلا جذبے بھی طاقت سے کبھی زیر ہوئے ہیں ان کی سرکشی کے سامنے تو محبتوں کے بند ماننے پڑتے ہیں اور تم مجھ سے محبت تو کرتے تھے لیکن مجھے اپنانے کے لئے تم نے محبت کا نہیں طاقت کا استعمال کیا قدر توقف کے بعد کہنے لگی تم جانتے تھے کہ میں تم سے متنفر تھی اس کے باوجود تم نے مجھ سے شادی کرنے میں بہت جلدی کی کم از کم پہلے میرے دل کے آئینے پر جمعی کرتے تو چھٹنے دیتے لیکن تم نے انتظار نہیں کیا مزید ستم یہ کہ مجھے توڑنے کے در پہ بھی ہو گئے یاد کرو اپنا رویہ اول شب سے آج تک میری اندیری راہوں میں کوئی ایک جگنو تمہارے نام کر نہیں ہے تم نے مجھے بیوی کم باندی زیادہ سمجھا نہیں وہ جھٹلانا چاہتا تھا لیکن وہ فوراں بول پڑی یا نہیں ڈیڈی کے گھر میں میری حیثیت سے قطع نظر یہ بتاؤ تم نے اپنی حیثیت کے مطابق مجھے کیا دیا ایسے گئے گزرے تو نہیں تھے تم پھر بھی تم نے مجھے اپنے گھر کے لئے وقف کر دیا وہ سارے کام جو تم جانتے تھے کہ میں نہیں کر سکتی وہ بھی مجھ سے کروائے یوں لگتا تھا جیسے تم مجھے اس مقصد سے لے گئے ہو انتقاما اپنی تظلیل کا بدلہ لینے کے لئے اور اس مقام پر کسی نے میری بات نہیں سنی ڈیڈی سے کہا تو وہ الٹا مجھے سمجھانے لگے زارہ کبھی وہی انداز تھا اور مجھے لگا جیسے میں بالکل تنہا ہو گئی ہوں اور کیا یہ فطری بات نہیں ہے کہ تنہا ہو کر انسان اچھے دنوں کو یاد کرتا ہے اگر میں نے ایسا کیا تو کیا خطہ کی یہ تمہاری بول تھی جو تم نے یہ سمجھ لیا کہ مجھے زیادہ سے زیادہ مصروف رکھ کر ماضی سے دور لے آو گی جبکہ تمہاری بکشی ہوئی مصروفیات نے ہی میرے اندر ماضی کو دوبارہ سے زندہ کر دیا تھا میں ہر پل یہ سوچنے لگی کہ اگر تم درمیان میں نہ آتے تو میں کتنی مطمئن اور آسودہ زندگی گزار رہی ہوتی اور تمہارے تلخ رویے پر مجھے کسی کا شہد آگین لہجہ یاد آجاتا اس کے برعکس اگر تم مجھے اس کی اصلیت بتا چکے ہوتے تو میں نہ صرف یہ کہ کبھی اپنے ماضی میں جانکنا گوارہ کرتی بلکہ اپنے پر شرمندہ بھی ہوتی اس کی آواز آپ ہی آپ مدم ہوگی تو کچھ دیر خاموش ہو کر غالباً اس نے اپنے آپ کو سہارا دیا پھر بھی جب بولی تو اس کے لہجے میں دو کرتاسف کی تو مقصد تمہاری اس بات کا جواب دینا ہے کیا تم جانتے ہو کہ عورتیں بجزات ہو کر اپنے لئے سنگساری کیوں لکھواتی ہیں اس وقت جب انہیں اپنے گھر میں اپنا مرد روٹی کپڑا تو دیتا ہے لیکن ان کی جھولی میں محبت اور توجہ کی خیرات ڈالنا بھی پسند نہیں کرتا جبکہ بحثیت انسان صرف پیٹھی روٹی نہیں مانگتا باقی سارے عذاب بھی اپنا حق مانگتے ہیں تم ہی کہو اگر آنکھوں کے سامنے مستقل ایک ہی منظر ٹھہر جائے تو کیا نظر زاویہ نہیں بدلتی اسی طرح مرد کے چہرے پر مستقل کرختگی دیکھ کر عورت نظر بدلنے پر مجبور ہو جاتی ہے پھر کان بوری کے ساتھ بلی بھی سننا چاہتے ہیں اور دل ہمیشہ اندیشوں ہی میں کیوں دھڑ کے کوئی خوشگوار احساس بھی تو ملنا چاہیے وہ بھی انسان ہوتی ہے کبھی بے سبب ہنسنے اور کبھی بے سبب رونے کی فطری خواہش اس کے اندر بھی چمکتی ہے اور اگر ایسے میں اس کا اپنا مرد ہی ساتھ نہ دے تو پھر بھی قصدن اور کبھی انجانے میں اپنے لئے سنگساری وہ خود لکھواتی ہے لیکن میں دعوے سے کہوں گی کہ اس کا ذمہ دار اس کا اپنا مرد ہوتا ہے جو مجازی خدا کے بجائے اس پر خدا بن بیٹھتا ہے اب بتاؤ خطاوار کون ہے میں یا تم وہ اگدم سناٹے میں آ گیا تھا جواب کیا دیتا اور وہ قدر توقف سے پھر کہنے لگی پھر اس وقت جب میں ہر طرف سے مایوس ہو چکی تھی اور تمہارے رویے سے دل برداشتہ ہو کر بیمار بھی تھی تم دیکھ رہے تھے اس کے باوجود تم نے میرا خیال نہیں کیا اور اس روز ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے میری جازب پیلانی سے دوبارہ ملاقات ہوئی اور اس وقت جب میں مایوسی کے انتہاؤں پر کھڑی تھی وہی تھا جو مجھے دوبارہ زندگی کی طرف لائیا میں صاف کوئی سے اعتراف کروں گی کہ اس روز میں اس کے سامنے بہت روئی تھی اور اگر وہ چاہتا وہ اس وقت بھی مجھے تم سے مزید متنفر کر سکتا تھا لیکن اس کے برعکس اس نے مجھے سمجھایا ایسے انداز میں جو ریڈی اور زارہ کو اپنانا چاہیے تھا بہرحال یہاں بھی اس نے بلائی کے ساتھ میری رہنمائی کی تو پھر میں اسے اپنا ہمدرد غم سار کیسے نہ جانتی اور بقول تمہارے تم اسی روز میری طرف سے چوکرنا ہو گئے تھے حیرت ہے وہ تاثف سے ذرا سا ہنسی یعنی تم نے جان لیا تھا کہ میں جازی سے ملی ہوں اس کے باوجود نہ تم نے مجھ سے پوچھا نہ روکا جب تمہیں یہ بھی معلوم تھا کہ وہ دشتگردی میں ملاوث ہے پھر بھی وہ کتنی دیر حیرت میں گری رہی اسے دیکھتی رہی پھر جیسے اس کے بعد اسے بہت ساری باتیں آپ اچانک سمجھ میں آئی ہوں اب میں سمجھی کہ اس وقت بھی تم نے مجھے اس کی حقیقت کیوں نہیں بتائی اور مجھے دوبارہ اسے ملنے سے روکا کیوں نہیں میرے خدا احسن کمال کیا تم نے مجھے چارے کے طور پر استعمال کیا نہیں وہ اس کی بات پر ایک دم ہوش میں آ کر بولا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کس حد تک گر سکتی ہو بس کرو مت اپنی کمزوریاں میرے کھاتے میں ڈالو میں اب ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھنے والی نادان لڑکی نہیں ہوں اور پھر تم ہی نے کہا تھا کہ کاش میں تمہیں پہچان کی منزل تک لے جاتا لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ ساری مسافتیں تم خود تیہ کرو تو احسن کمال میں ساری مسافتیں تیہ کر کے آئی ہوں اور اس مقام پر جہاں مجھے جازی کی حقیقت معلوم ہو گئی ہے وہاں تمہارا کردار بھی صاف نظر آ رہا ہے تم ستی سوچ رکھنے والے عام سے مرد ابھی بھی یہ چاہتے ہو کہ میں تمہارے سامنے رون گر گراؤں تم سے مافیا مانگو اور پھر تمہاری عظمت کا اعتراف کروں کہ تم بہت عظیم انسان ہو جو میری کوتاہیاں نظر انداز کر کے مجھے اپنا رہے ہو نہیں احسن اگر تمہیں واقعی عظیم بننا ہے تو اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرو مان لو کہ مجھے سنگساری کے راستے پر ڈالنے والے تم ہو میں اپنی طرف اشارہ کر کے وہ یوں بولا جسے پتہ نہیں اس نے کیا کہہ دیا ہو گویا یہ کڑوا سج اسے حضم نہیں ہوا تھا فورا نوٹ کھڑا ہوا تمہاری دماغی حالت پر پہلے تم مجھے شبہ تھا لیکن اب یقین ہو گیا ہے کہ تم واقعی پاگل ہو گئی ہو اچھا وہ اس سے زائیہ ہنسی کیا لینے آئے ہو اس پاگل عورت کے پاس میں کچھ لینے نہیں بلکہ دینے آیا ہوں اس کے ساتھ ہی اس نے جیب میں ہارڈ ڈال کر ایک لفافہ نکالا اور اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا یہ میری طرف سے پہلی طلاق ہے دوسری اور تیسری سے پہلے تمہیں سوچنے کو وقت دے رہا ہوں اگر اپنے ماضی کو دفن کر سکو تو اس سے زائیہ کر دینا ورنہ تمہیں فیصلہ کر چکا ہوں سنو وہ اپنی بات کہہ کر جانے لگا تو اس نے پکار لیا کیوں وقت زائیہ کرتے ہو فیصلہ تو ابھی بھی ہو سکتا ہے گویا تم وہ اسی قدر کہہ پایا تھا کہ وہ ٹوک کر بولی صرف میری نہیں تم اپنی بات بھی کرو میرا مطلب ہے جس طرح میں نے اپنی نادانیوں اور کوتائیوں کا اعتراف کیا ہے اسی طرح تم بھی اعتراف کرتے ہوئے یہ تسلیم کر لو کہ قصوروار صرف میں نہیں تم بھی ہو تو میں تمہاری خواہش کے مطابق خود کو ڈالنے کا وعدہ کر لوں گی ورنہ تم فیصلہ کر ہی چکے ہو تمہارا مطلب ہے میں یہ اعتراف کر لوں کہ تمہیں جازب گیلانی سے ملنے کی ترغیب میں نے دی تھی وہ جانے کیوں بڑا کٹھا میں نے کہا تھا کہ اس کے سامنے جا کر آنسو بہاؤ اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ اسے اسلحے سمیت میری گاڑی میں ہائیوے کروس کرا دو تم نے کہا نہیں تھا لیکن ان کی ساری باتوں کے پس منظر میں تو تم ہی تھے شٹ اپ اس کے اتنے آرام سے کہنے پر وہ تل ملا کر بولا اور پھر پیر پٹختے ہوئے چلا گیا تو وہ کچھ دیر تک ہلتے ہوئے پردے کو دیکھتی رہی پھر بیٹھ کی پرتی سے سر دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں کتنے بہت سارے دن احسن کمال اس کی باتوں کو سوچتا اور جن جلاتا رہا اور ہرگز بھی اپنی کوتائیوں کا اعتراف کرنے کو تیار نہیں تھا اس کے برعکس اس کا اپنا خیال یہ تھا کہ یہ اس کا حوصلہ ہے جو وہ اس سے اس کی تمام تر بتتمیزیوں سمیت برداشت کرتا رہا ہے اور ابھی بھی وہ اسے قبول کر کے گویس پر احسان کر رہا ہے اور وہ بجائے اس کی ممنون ہونے کے الٹا اس سے اپنے جرم میں برابر کی شریک تہرہا رہی ہے بہرحال ان ساری باتوں کے باوجود بھی وہ اس سے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا بلکہ اس کی خواہش تھی کہ وہ واقعی ماضی کو یک سر فراموش کر کے نئے سیرے سے اس کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کرے اور جانے کیوں اسے یقین تھا کہ وہ ایسا ہی کرے گی جب ہی وہ اس سے اپنے پہلی طلاق دے کر گویا جبرن سوچنے پر مجبور کرایا تھا کیونکہ اس کے خیال میں جہاں مارت کی زبان پر طلاق کا لفظ آتا ہے عورت کی ساری سرکشی دم توڑ جاتی ہے بلکہ اپنے بہت سارے حقوق تک سے دزبداری کا وعدہ کر لیتی ہے کیونکہ وہ ہر قیمت پر اپنا گھر بچانا چاہتی ہے پھر رملہ اس کے بچے کی ماں بھی بننے والی تھی اس لئے بھی وہ مطمئن تھا کہ اگر اپنے لیے نہیں تو آنے والے بچے کی خاطر ہی وہ نہ صرف سوچنے پر مجبور ہوگی بلکہ اس کے سامنے جھگ بھی جائے گی گویا اور رملہ نے اس کے بارے میں صحیح کہا تھا کہ وہ ستی سوچ رکھنے والا عام سا مرد ہے مجازی خدا سے خدا بننے کی کوشش میں مصروف برنا جس طرح اس نے اسے آئینہ دکھایا تھا اس سے کم از کم وہ ایک بار تو غیر جانب داری اسے اپنا محاسبہ کرتا لیکن اسے مرد اور پھر مجازی خدا ہونے کا عظام تھا اپنی ہر بات ہر عمل سہی اور وہ سرابہ غلطی بہرحال اسے پہلی طلاق دینے کے بعد وہ شدت سے منتظر بھی تھا کہ اس کی طرف سے کوئی پیشرفت ضرور ہوگی امی کو بھی اس نے یقین دلایا تھا کہ دوسری طلاق کی نوبت ہی نہیں آئیں گی یہ بھی کہا کہ اس کا دماغ درست کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے ورنہ امی اس کے کہنے کے مطابق جب رملہ نے کوئی رابطہ نہیں کیا تو امی پریشان ہوگی اور اندر ہی اندر متوش تو وہ بھی تھا لیکن مظاہر بہت مطمئن نظر آتا تھا اور اسے اتنے اتمنان سے دیکھ کر ہی اس روز امی اس پر بگڑنے لگی آخر تم اتنے مطمئن کیسے ہو پتہ بھی ہے پورے بیس دن ہو گئے ہیں اور ابھی تک رملہ نے فون تک نہیں کیا جبکہ تم نے کہا تھا وہ بہت جلد آ جائے گی آ جائے گی فکر کیوں کرتی ہیں آخر سوچنے میں کچھ وقت تو لگتا ہی ہے اس نے ابھی بھی اپنی تشویر ظاہر نہیں ہونے دی بلکہ امی کو اتمنان دلانے کی کوشش کی لیکن اب وہ مطمئن نہیں ہوئی مجھے تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آتی میں آج خود ہی بھائی صاحب کے پاس جاتی ہوں وہ ناراض تو ہوں گے لیکن نہیں امی وہ ان کی بات پوری ہونے سے پہلے بول پڑا آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر خود ہی جا کر لے آؤ رملہ کو وہ آنا چاہے تب نہ کیا کہتی ہے اس نئی بات پر امی کو اچمبہ ہوا دماغ خراب ہے اس کا سارا الزام میرے سر رکھتی ہے کہتی ہے میں نے اسے اپنے گھر میں کوئی خوشی نہیں دی اس کا خیال نہیں رکھا اسے باندھی سمجھا اور اسے اس حال کو پہنچانے والا بھی میں ہوں غلط تو نہیں کہتی اس کی پوری بات سن کر امی پر سوچ انداز میں بولیں تو وہ اپنی جگہ اچل پڑا کیا یعنی آپ بھی اس کی طرف داری کر رہی ہیں ناجائز طرف داری نہیں کر رہی بس رہنے دیں اسی سے تو اس کا دماغ زیادہ خراب ہوا ہے وہ کہتے ہوئے ان کے پاس سے اٹھ گیا پھر جاتے جاتے رکھ کر بولا بہرحال آپ اس کے پاس جانے کا سوچئے گا بھی نہیں تم نے مجھے وہاں جانے کے قابل چھوڑا بھی ہے امی کو غصے میں آتے دیکھ کر اس نے وہاں سے باگ جانے ہی میں آفیہ سمجھی پھر جس روز وہ دوسری طلاق کا لفافہ جیب میں ڈال کر اس کے پاس گیا تو اسے یقین تھا کہ یہ اسے دینے کی نوبت نہیں آئے گی سخت سردیوں کے دن تھے اور وہ اس وقت دوب میں بیٹھی تھی بری بری بدن پر گرم شال بیتر تیبی سے پڑی تھی جسے اسے دیکھتے ہی اس نے اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ لی پھر پوچھنے لگی کیسے آئے اور اسے غالباً اس بے موروطی کی توقع نہیں تھی جب ہی پہلے سر پٹایا پھر فوراً سنبھل کر بولا پہلے بیٹھنے کو تو کہو پھر آمد کا مقصد پوچھنا بیٹھ جاؤ اس کی بے نیازی میں فرق نہیں آیا بلکہ اسے بیٹھنے کا کہہ کر گھڑی دیکھنے لگی تو اسے کہنا پڑا زیادہ وقت نہیں لوں گا میرے پاس زیادہ وقت ہے بھی نہیں کیونکہ ابھی زارہ آنے والی ہے اور مجھے اس کے ساتھ ہسپٹل جانا ہے وہ اس کی بات سن کر ٹھٹکا اور پھر اس کا تفصیلی جائزہ لینے لگا اس کے چہرے پر قدر بیچینی کے آثار تھے جس سے سمجھ کر وہ کہنے لگا اگر زارہ کو آنے میں دیر ہے تو چلو میلے چلتا ہوں نہیں وہ اجنبیت کا لبادہ اور کر بولی تم اپنی کہو کیا کہو میرا مطلب ہے یہ مناسب وقت نہیں ہے میرا مطلب ہے تمہاری طبیعہ ٹھیک نہیں میری فکر نہیں کرو میں ٹھیک ہوں وہ کہہ کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی تو وہ اندر ہی اندر جنجل آنے لگا کیونکہ وہ اس کی سوچ کے بلکل برعکس نظر آ رہی تھی جبکہ بمشکل خود پر قابو پا کر پوچھنے لگا تم نے کیا سوچا ہے کس سلسلے میں میرے سامنے رہنے کے بارے میں اور جیسا کہ میں کہہ گیا تھا کہ تمہیں اپنے ماضی کوئی اکثر فراموش کرنا ہوگا تو اس سلسلے میں تم کس حد تک کامیاب ہوئی ہو وہ توجہ سے اس کی پوری بات سن کر کچھ دیر تک پر سوچ انداز میں اسے دیکھے گئی پھر کہنے لگی میری کامیابی اور ناکامی کو چھوڑو تم اپنی بات کرو کیونکہ یہ تیہ ہے کہ جب تک تم یہ اعتراف نہیں کرو گے کہ میرے ساتھ ساتھ تم بھی کسوروار ہو تب تک میں کچھ نہیں سوچوں گی میس تمہاری زید اور ہردرمی ہے رملہ جو تم مجھے بھی اپنے ساتھ شریک کر رہی ہو دوسرے لفظوں میں تم مجھے بے غیرتی کا تانہ دینا چاہتی ہو نہیں رملہ ایک یہی گالی میں برداشت نہیں کر سکتا ورنہ جازب کہلانی کے ساتھ ایک گولی تمہارے سینے میں اتانا میرے لئے کیا مشکل تھا گو کے غیرت کا تقاضی یہی تھا لیکن اس کے بعد جو افسانے بنتے تمہیں کسی کو مو دکھانے کے قابل نہ رہتا وہ بری طرح تل ملا کر بولا جبکہ وہ اتنے ہی آرام سے بولی غیرت مند ہونا اور غیرت کا دھنڈورہ پیٹھنے میں فرق ہے ایساً تم لوگوں کے سامنے سرخ روح ہو گئے جبکہ میرے سامنے تو تمہیں اعتراف کرنا ہی پڑے گا اور اور میں ایسا نہیں کروں گا تب تب پھر چیب سے لفافہ نکال کر تھما دو مجھے تم اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر ڈالے وہ لڑکی جو کچھ وقت پہلے تک اس کی نظریں واقع نادان تھی اب ساری مسافتیں دیکھ کر کے اس مقام تک آگئی تھی کہ اسے چیلنج کر رہی تھی تب تنزامیز لہچے میں بولا صاف کیوں نہیں کہتی کہ میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی اپنے لئے کوئی اور راستہ تلاش کر چکی ہو تم جیسی عورت بس کو روح سن وہ اچانک چیخ پڑی میں اب مزید تمہیں اپنے بارے میں گھٹی الفاظ کہنے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گی اب تم جا سکتے ہو اور آئندہ میرے پاس آنے سے پہلے اپنے گربان میں ضرور جانک لینا میں آؤں گا تب نہ اس کے ساتھ ہی جیب سے لفافہ نکال کر انتہائی غصے کے حالم میں اس کے موہ پر پھینکر چلا گیا اس نے بہت تاثف سے اسے جاتے ہوئے دیکھا پھر جو کر لفافہ اٹھا رہی تھی کہ کمر میں درد کی شدید لہر نے اسے دھورہ کر دیا وہ مشکل خود کو سہارہ دے کر کھڑی ہوئی اور آیا اممہ کو پکار کر زارہ کو فون کرنے کا کہہ رہی تھی کہ اس وقت زارہ آگئی جلدی چلو زارہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے وہ اس سے دیکھتے ہی بولی ہاں چلو تم گاڑی میں بیٹھو میں سامان لے کر آتی ہوں یہ باسکٹ یہی رکھی ہے دیکھ لو سب ٹھیک ہے نا وہ کہتے ہوئے باہر آگئی کچھ دیر بعد زارہ باسکٹ لی ہو آئی تو وہ پچھلی نشست پر نڈال سی تھی تب زارہ نے جلدی سے ڈرائیونگ سیڈ سنبھال لی اور بیس منٹ کا فاصلہ دس منٹ میں تیکر لیا پھر کوئی گھنٹے بھر بعد اس نے ایک خوبصورت سیت من بیٹے کو جنم دیا لیکن اس کی اپنی حالت خاصی تشویشناک تھی غالباً گزشتہ کئی مہینوں سے مسلسل ٹینشن میں رہنے کے سبب مایوسی اور تنہائی جس نے اسے اندر ہی اندر کوکلا کر دیا تھا زارہ اکیلی اسی صورتحال کا سامنا نہیں کر سکتی تھی ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق اسے کسی بھی وقت خون کی ضرورت بھی پڑھ سکتی تھی اور اس کے گروپ کا خون کلینک میں موجود نہیں تھا جب ہی زارہ نے فوراں احسن کو فون کر ڈالا اور اس وقت وہ کیوں کہ بہن کی طرف سے زیادہ پریشان تھی اس لئے اسے بچے کا بتانا بھول گئی بس یہی کہہ سکی کہ رملہ کی حالت بہت تشویشناک ہے تم فوراں ڈاکٹر مریم کے کلینک آ جاؤ کیا ہوا ہے اسے ابھی کچھ دیر پہلے تو اچھی بلی تھی وہ اس کی گبرائی ہوئی آواز سننے کے باوجود پوچھنے لگا تم نے کہا دیکھا ہے اسے گھنٹر برسے تو وہ یہاں ہے اور ابھی کچھ دیر پہلے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے بیٹا کمال ہے یہ خبر تو تمہیں پہلے سنانی چاہیے تھی وہ ایک دم خوش ہو کر بولا تو وہ زچ ہو کر چیخ پڑی احسن تم آ رہے ہو یا میں ڈیڈی کو فون کروں آ رہا ہوں مٹھائی سمیت اگر رملک کی حالت ایسی نہ ہوتی تو وہ اس سے اور بھی بہت سی چیزوں کا مطالبہ کر دی لیکن اب جلدی سے ریسیور رکھ کر لیبرون کی طرف بھاگی آئی جہاں ڈاکٹر اس کی منتظر تھی دیکھتے ہی کہنے لگی آپریشن نا گزیر ہے ورنہ زہر پھیل جائے گا تو فوراں خون کا انتظام کرو اس نے ڈاکٹر کی بات سن کر وہی سے بے صدی رملک پر ایک نظر ڈالی ہو تقریباً بھاگتے ہوئے آ کر ڈیڈی کو فون کرنے لگی ایک تو یوں بھی پریشان تھی دوسری بھاگنے کی وجہ سے سانس بھول گئے تھا پھر بھی جلدی جلدی ڈیڈی کو رملک کی قیفیت بتا کر خون لانے کے لئے کہا اور جب واپس آئی تو رملک کو آپریشن تھیٹر کی طرف لے جایا جا رہا تھا جبکہ ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ نرس بھی حرکت میں آگئی تھی وہ ایک طرف کھڑی ہو کر خوفزدہ انداز میں ادھر ادھر باگتے ہوئے قدموں کو دیکھنے لگی ساتھی بے آواز قرآنی آیات کا ورد بھی کر رہی تھی پھر پہلے احسن آیا بہت سارے مٹھائی کے دبے اٹھائی ہوئے غالباً پورے کلینک میں بانٹنے کا ارادہ تھا اس کے قریب رکھ کر شوخی سے پوچھنے لگا میرا بچہ کہاں ہے وہ کچھ بول نہیں سکی بس ذرا سا موڑ کر ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا اور وہ اتنا مگن سا تھا کہ اس طرف چل پڑا لیکن چند قدم کے بعد ہی چھٹک کر رکھا اور پلٹ کر پوچھنے لگا تم یہاں کیوں کھڑی ہو اس بار اس نے آپریشن تھیٹر کی طرف اشارہ کر دیا تو اس سم دیکھ کر وہ چونکا کون رملہ اس کے ساتھ ہی اس کے آنکھوں سے چند قطرے ٹپک کر فرش پر بکر گئے اور اس سے جیسے یقین نہیں آیا انہی پیروں پلٹ کر غالباً تزدیق کے لئے آپریشن تھیٹر کی طرف جانا چاہتا تھا تب ہی سامنے سے ڈیڈی آگئے پریشان وہ بھی تھے لیکن بہت سب سے کام لے رہی تھے پہلے سسٹر کو بلا کر خون کی بوتلیں اسے تھمائی پھر زارہ کی کندے پر ہاتھ رکھ کر اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولے گبراو نہیں بیٹا اللہ سے دعا کرو اور وہ جس حالت میں کھڑا تھا دونوں ہاتھوں میں مٹھائی کے دبے اٹھائے اپنی جگہ کٹ کر رہ گیا سمجھ بھی نہیں آیا ان سے کچھ چھٹکارہ حاصل کرے ادھر ادھر نظریں دوڑائی کوئی نہیں تھا تب غیر محسوس طریقے سے کاؤنٹر کی طرف بڑھا اور سب وہیں رکھ دیئے اس کے بعد ڈیڈی کے پاس آ کر کہنے لگا انکل آپ زارہ کو لے کر ادھر بیٹھ جائیں ٹھیک ہے بیٹا ڈیڈی نے منع کر دیا تب وہ آپریشن تیٹر کی طرف چلا آیا اور ابھی چند قدم ادھر تھا کہ دروازہ کھلا اور وہ بس ایک نظر دیکھ سکا زندگی اور موت کے درمیان میں لیٹی وہ لڑکی ایک پل میں اسے اپنی اہمیت کا احساس دل آ گئی تھی اس کے بعد وہ حیران کھڑا تھا اور لمحے چپ چاپ سرکتے جا رہے تھے پھر کوئی ڈیٹھ گھنٹے بار ڈاکٹر نے آ کر زارہ کو رملہ کی نئی زندگی کی نویت دے دی تو وہ بے اختیار ہو کر ڈیڈی کے سینے میں موں چھپا کر رو پڑی ڈیڈی آہستہ آہستہ اس کا سہر تھپکنے لگے شدہ جذبات سے ان سے بھی کچھ بولا نہیں گیا پھر انہوں نے ایسن کو بلانا چاہا لیکن وہ وہاں موجود نہیں تھا اسے ہسپٹل میں پورا ایک ہفتہ ہو گیا تھا چچی جان مستقل اس کے پاس تھی زارہ اور ڈیڈی روزانہ دن میں ایک چکر ضرور لگاتے جبکہ ایسن کو اس نے نہیں دیکھا تھا حالانکہ آتا وہ صبح شام تھا لیکن باہر ہی چچی جان سے باتیں کر کے چلا جاتا وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کے سامنے آنے سے گریز کیوں کر رہا ہے اس وقت بھی سسٹر نے آ کر اس کیامت کا بتایا تو چچی جان اٹھ کر چلی گئی وہ بس ایک پل کو الجی پھر قزن ادھر سے دیہان ہٹا کر گر جانے کے بارے میں سوچنے لگی تب ہی دروازے پر ہلکی سی دستک کے بعد وہ اندر چلا آیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو کر کچھ کہنے کے بجائے اپنی جیبے ٹٹولنے لگا پتہ نہیں کیا تلاش کر رہا تھا اس کا دل اچانک زور زور سے دھڑکنے لگا اور کچھ خوف زدہ سی نظروں سے اسے دیکھنے لگی وہ کنکیوں سے اس کا جائزہ بھی لے رہا تھا پھر ایک لفافہ ہاتھ میں لے کر برائے راست اسے دینے لگا تو وہ فوراں نظروں کا زاویہ بدل گئی تمہاری خواہش کے ان مطابق تم جیت گئی رملہ بیگم وہ اس کی کلائی تھام کر لفافہ اس کی حیتلی پر رکھتے ہوئے بولا تو وہ کچھ دیر تک چپ چاپ لفافے کو دیکھتی رہی پھر کہنے لگی میں نہ ہار سے خوف زدہ تھی اور نہ جیت سے خوش اس لئے کہ میرا مقصد تمہیں ہرانا یا جکانا ہرگز نہیں تھا میں تو بس یہ چاہتی تھی کہ تم حقائق کو تسلیم کر لو لیکن تم نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور اب جب کہ فیصلہ ہو ہی گیا ہے تو ایک بات سن لو احسن بلکہ اس پر یقین کر لو کہ عورت جسے اپنا تن سومتی ہے من بھی اس کا ہو جاتا ہے اس کے بعد اس سے اجلا رکھنے یا میلہ کر دینے کی ذمہ داری مرد پر آئید ہوتی ہے تم ٹھیک کہتی ہو وہ بے اختیار اطراف کر گیا اور اس کے چونکر دیکھنے پر کہنے لگا میں تمہارے ساتھ برابر کر نہیں بلکہ زیادہ قصوروار ہوں اس لئے کہ میں نے تمہیں ساری مسافتیں تیک کرنے کے لئے تنہا چھوڑ دیا تھا بہرحال یہ ساری باتیں بعد میں ابھی تو یہ سن لو کہ میں اپنے گربان میں جانگنے کے بعد تمہارے پاس آیا ہوں اور جانتی ہو اس لفافے میں کیا ہے تمہارا وارنٹ وارنٹ وہ فوراں لفافہ کھولنے لگی تو اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور بے ساختہ مسکراہت ہونٹوں میں دبا کر بولا کیا وہ واقعی سہم کر دیکھنے لگی عمر قید بامشکت اس نے کوشش تلہجے کو سنجیدہ بنایا لیکن آنکھوں میں رکس کرتی شرارت وہ دیکھ چکی تھی جبکہ اتمنان بری گہری سانس کھینچ کر بولی تمہارے اطراف کے بعد سب منظور ہے آپ کو یہ نوول کیسا لگا کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کارنلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں لائک اور شیئر بھی ضرور کریں